اِذْ جَعَلَنَا مِنْ اُمَّتِ حَبِيبِهِ خَيْرِ الْأَنَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْلِمْ سِوَالْجَانِ وَالَى آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ اُلِلْكَرَمِ وَالصِّدْقِ وَالْإِقْرَامِ وَالْإِحْسَانِ اَمَّا بَعْتُ فَعُولُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم رحيم وَمَا مُحَمَّةٌ إِلْنَا رَسُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَقَامٍ آخر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِالْحُورِ رَبِّهَا درود و سلام بابا زے بلند السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سپڑ لیے السلام و السلام و السلام علیک یا رب جد الحسن والحسین وعلا آلِقَ وَأَصْحَابِ قَيَابِ مَوْلَانَا وَمَوْلَتْ فَقَلَيْمِ اوہ حبیبِ خدا سرورِ سرورِ امیدیاں جد حسن جد حسن تنسیر انتیارا گیا اوہ حبیبِ خدا سرورِ انبیاء جد حسن جد حسن سرورِ انتیارا آگیا سُکھے ہوئے چمن وچی بہار آگئی سُکھے ہوئے چمن وچی بہار آگئی رواندے ہوئے دلانوں خرار آگیا سُکھے ہوئے چمن وچی بہار آگئی رواندے ہوئے دلانوں خرار آگئی رواندے ہوئے جس دی خاطر پیچھایا گیا پرشنوں جس دی خاطر سجایا گیا پرشنوں جس دی خاطر سجایا گیا پرشنوں جس دی خاطر منائے گئے تو جہاں بڑھ کے لوڈا گدا تاں چھتا آرا گیا ستے ہوئے چمن میں چھتے بہار آ گئی روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا ایسے دنیا تھی توقیر نو کی کرا ایسے دنیا تھی جاگیر نو کی کرا ایسے دنیا تھی جاگیر نو کی کرا میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا 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 سلعہ مل گیا رونعازم میرا میرے کم آ گیا نازے کیوں نہ کرا اپنی تقدیر تھے نازے کیوں نہ کرا اپنی تقدیر تھے بھے وچ غلاما دے میرا شمار آ گیا نارا تقدیر نارا رسال نارا تقدیر نارا فیدر بعد اظم دو صلی اللہ لائق سب تازیم تقریم وارثانے میں حراب و ممبر جمی علماء زی قدر زی مرتبت بالخصوص عزت محترم مجاہد اہل سنت مولانا محمد ریاض صاحب آپ جڑا والا لائق تازیم تقریم جناب حضرت محترم مولانا محمد سلیم صاحب حضرت محترم مولانا محمد شریف صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد ارفان صاحب جناب محترم مولانا احمد رضا صاحب جناب محترم نوید احمد صاحب دیگر جمع علماء کرام برادر گرامی حافظ محمد ادنان صاحب آپ جڑا والا دیگر حاضرین و سامعی اور باپردہ بیٹھ کر میری آواز سامعالی میری عزت معاب عفت معاب سامعات میری ماں بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سردی کے اس موسم میں آپ لوگ کافی دیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں اور یہ محفل سجا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم آل سنت و جماعت حضور کی آل بیعت اور صحابہ کی جماعت یعنی ہمارا مسلک ہوئی ہے کہ کوئی نیا عقیدہ یا نئی جماعت نہیں جو صحابہ کے نظریات اور اعتقادات تھے اور جو اہل بیت اتحار کا انداز تھا فکر کا وہ جو چلتے چلتے آگے آیا ولیوں نے اختیار کیا تو وہی جماعت اہل سنت و جماعت اور اللہ کا فضل ہے ہماری حقانیت یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کا تعلق آل سنت و جماعت اور ولی کا مانا ہوتا ہے دوست ولی کا مانا دوست اللہ نبی کا حکم ہمارے لئے یہ ہے کہ کسی گندے آدمی کو دوست نہیں بنانا اچھے آدمی کو دوست بنانا تو ذرا آپ خود سوچیں کہ اللہ نے جنہیں دوست بنایا اگر ان کے عقیدوں میں ان کے معاملات میں کوئی کمزوری یا کمی ہو جائے تو اللہ انہیں کبھی اپنا ولی اور دوست نہ بنا اس لئے ہمیں فخر ہے کہ ہم آل سنت و جماعت میں ہیں یعنی ہم اللہ کے ولیوں کی جماعت میں سے اور ہمارے مسلک اور ہمارے اورخ میں محفل میلاد یہ خوشیوں کے اظہار کے لئے اور اس تصور میں خوشیاں کہ حضور تشریف لائے وہ اللہ کی نعمت عزمہ یعنی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت تو وہ تشریف لائے تو وہ ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو حضور اللہ نے ہمیں عطا کیا دیکھئے ہمارے نبی پاک ایک جگہ رکھیں اس کو بار بار نیچے آپ ایک جگہ جہاں رکھیں پھر میں اپنے گلے کو سرسیٹ کریں ترنم میں آپ اس کو کریں ایک جگہ اس کو پھر پیٹ کو کام میں ارز کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت جس طرح بہت بہت ایک جگہ آپ رکھیں چینکیں پھنکیں اس کو ختم کریں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارے مسلک میں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ و آلہی وسلمہ کی ذات سے والہانہ اور محبت ہمارے مسلک کی پہچان اور ہمارے مسلک کے عرف میں تیڈیشن جو انگریزی سمجھنے والے تیڈیشن میں طریقے میں میلات کسے کہتے ہیں ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طرح نبی پاک کا ذکر سنا اور سنایا جائے اور ہم حضور کی ولادت کی خوشی کو عید کی خوشی سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں زیادہ خوش کن سمجھ سے ہیں عید کی خوشی سے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو دو عید ہیں یہ سنیوں نے تیسری عید پتہ نہیں کہا سے نکال یہ بات اصل یہ ہے کہ صرف دو عید اسلام میں نہیں ہیں قرآن و حدیث میں یعنی حدیث میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا جمعہ کے لئے بھی عید کا دن کہا گیا اور ایک جگہ نہیں بیس نو حدیث کی کتاب اور اور بیس نو روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا مستدرک علی صحیح میں یہ روایت موجود ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا صحابہ کو یہ عید الفطر جمع والے دن آئی واللہ کے نبی نے فرما اجتمع علیکم عیدان آج تمہاری دو عیدیں جمع ہو گئیں آج تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئیں اور قرآن میں یہ جو لفظ عید ہے اس لفظ عید کا استعمال خوشی کے تہوار کے لئے ہوا ہے خوشی کا دن اور حضرت عیسی علیہ سلام کے جو ہواری اور ان کے مجزہ دکھائیں اور مجزہ یہ دکھائیں کہ آسمانوں سے ہمارے لئے کوئی کھانا منگوا ہیں اللہ کے نبی نے آت اٹھائے دعا فرمائی یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لئے دسترخان نازل فرمائی تو پکا ہوا کھانا اتر آئے اگر حضرت عیسی کہتے کیا ہیں تکون عید جس دن مولا یہ تیری نعمت ہمیں کھانا ملے گا ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے وہ دن عید کا دن ہو جائے اب یہاں ہمارے سنت کہتے ہیں جس دن حضرت عیسی کے لئے آسمانوں سے ایک دسترخان اور کھانے والی نعمت آئے اور ان کا ایک موجزہ ظاہر ہو ان کی اگلی پچھلی عمت کے لئے وہ عید کا دن ہے تو جس دن صرف ایک نعمت نہیں نعمت عظمہ باعث نعم الہی جس نعمت کے صدقے کل کائنات کی نعمت ملی ہیں جس رحمت کے صدقے کل کائنات کی رحمت ملی ہیں تو جس دن وہ رحمت العالم دنیا میں آئیں بھلا ان کے اگلوں پچھلوں کے لئے وہ دن عید کا دن کی نہیں ہوگا اور وہ ایک موجزہ پیغمبر حضرت عیسیٰ کا ان کی عمت کے سامنے ظاہر ہوا اور جس دن ایک موجزہ آئے وہ دن تو اس نبی کی عمت کے لئے عید کا دن ہے اور جس دن سر سے لے کے پاؤں تک میرا نبی موجزہ بن کے آئے جس نبی کا ہر رائع موجزہ ہر بات موجزہ میرے نبی کا دہن موجزہ بدن موجزہ زکر موجزہ بطن موجزہ انین موجزہ شفتین موجزہ ہاتھ موجزہ قدم موجزہ پسینہ موجزہ سینہ موجزہ بطن موجزہ چلنا موجزہ بولنا موجزہ بلانا موجزہ اشارہ موجزہ سونا موجزہ جاگنا موجزہ ولادت موجزہ لڑکپن موجزہ جن کا فصال موجزہ اور جن کی زندگی ہی موجزہ ہے بہلا جس دن وہ آئیں امت کے لیے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ عیدری ہم اس دن کو عید کی طرح خوشیوں کے والا دن سمجھتے ہیں اچھا اب سوال ہوگا چلو ٹھیک ہے پھر وہ دن عید والا دن وہ تو آ گیا نجی بانہ نبی الول کا تو پھر اس دن عید مناؤ تم نے تو سارا سالی جناب ملاد ملاد عید ہے ملاد عید ہے ملاد جشن عید ہے ملاد اس کی بھی کوئی حقیقت ہے جی ہے میں اب حوالے نہیں چکے گاؤں کا ماحول ادحاد کا ماحول میں حوالے نہیں دے رہا لیکن محدث ابن عباد بہت بڑا مال ابن عباد مال کی بہت بڑا محدث ابن خطابی بہت بڑا محدث ہے اس کے علاوہ پیسیوں محدثین وہ فرماتے ہیں حضور کی آمد والا دن جو عید ہے یہ اور عیدوں سے بڑی عید ہے اور میرا جملہ زہن میں رکھیں یہ اسلام کی تیسری عید نہیں ہے یہ پہلی عید ہے باقی ساری عیدیں اس عید کے صدقے اور تصدق سے ملی ہیں اور اس کا بڑا زبردست چملہ امام خطابی نے لکھا وہ فرماتے ہیں اور باقی عید جس دن عید ہوتی ہے اس دن اس کی خوشیاں ہوتی ہیں یہ میلاند النبی ایک ایسی عید ہے سارا سال اس کی خوشیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں سارا سال اس کی خوشیاں بولیے بولیے سارا سال اس کی خوشیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں خوشیاں سکھوں کو نہیں ہوتی ہیں یہودیوں کو نہیں ہوتی ہیں عیسائیوں کو نہیں ہوتی ہیں میلاد کی خوشیاں فقط رسول اللہ کے غلاموں کو ہوتی گئیں حضور کے امتیوں کو ہوتی ہیں اور اس کا بڑا آسان سمحاملہ ہے کوئی جگڑا بھی نہیں ہے کیا نام ہے جی آپ کا؟ ریاض احمد صاحب بیٹھیں یہ مارے بھائی ادنان صاحب جڑا مالا سے نہیں کی وضاعتر سے وقت ہوا یہ بیٹھیں اب ادنان صاحب کو اللہ تعالی بیٹے کی نعمت نواز سے نوازے ان کا بیٹا پیدا ہو اب جب بیٹا سال کا ہو سے کیا کہتے ہیں آپ کے اس عرف میں سالانہ سالگیرہ اچھا اب سالگیرہ ان کے محلے میں ان کے گھر میں ہو رونکیں ہو رہی ہیں خوشیاں ہو رہی ہیں پٹاکے بج رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں حلوے بٹ رہے ہیں جناب ایک خوشیوں کے شادیانیں بج رہے ہیں اچھا ان کے گھر میں ہو رہا ہے یہ چوک میں چلے جائیں اور چوک میں جا کر کہیں ارے بھائی آپ کا نام کیا ہے فیاض احمد صاحب آپ خوشیاں کیوں نہیں منا رہے ہیں ان کو کہیں زید امر بکر انورد محل والے گاؤں والوں بھائی تم خوشیاں کیوں نہیں منا رہے ہو تو بتائیے ہر بندہ ایسے کہہ گا نہیں ہم کیوں منا رہے ہیں بیٹا تیرا ہے پتر تیرا ہے تو خوشیاں عزی منائی ہے اوہ بھائی تیرا پتر ہے عزی خوشیاں کیمیں تو بتائیں کہ یہ گلہ دے سکتے ہیں کسی اور کو کہ تم نے خوشی نہیں منائی کیوں کہ ان کا پتر ہے خوشی یہی منائیں گے یوں ہی ہم نہ سکھوں کو گلہ دیتے ہیں نہ یہودیوں کو گلہ دیتے ہیں نہ عیسائیوں کو گلہ دیتے ہیں نہ سکھوں کو گلہ دیتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے نبی کا میلاد کیوں نہیں مناتے وہ کیوں منایں جن کا نبی ہے خوشی ہمیں وہی منا رہے ہیں لیکن ہم اس خوشی میں لیکن ہم اس خوشی میں دعوت میں ہم صرف خود ہی شامل نہیں ہوتے ہم دعوت تو بہت ساروں کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناو حضور آگئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو گم کے ماروں اٹھو بے سہاروں چلو گم کے ماروں سب عیدیں مناو اٹھو بے سہاروں وَيَحْتَلِفُونَ کھانے پکاتے ہیں جیسے بیٹے کے ولیمے میں پکایا جاتا ہے کیونکہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے حضور کی جلوہ گری کی خوشی ہمیں حضور کی آمد کی اور پھر میں پہلے کہہ چکا کہ میلان شریف ہوتا کیا ہے جس میں حضور کی شانے بیان ہو نبی کی خلقت کی بات ہو نبی کی بحثت کی بات ہو نبی کی ختم نبوفت کی بات ہو حضور کی سیرت کی بات ہو حضور کی صورت کی بات ہو آپ لوگ جاتے آتے ہو سنتے رہتے ہو کبھی کوئی خطیف ذکر چھیر بٹھتا ہے حسن محمدی کا کبھی کوئی تذکرہ کرتا ہے ولادت مصطفی کا کبھی کوئی ذکر کرتا ہے موجزات حبیب کریم کا کبھی کوئی تذکرہ کرتا ہے کمالات مصطفی کا کبھی کوئی حضور کی بلاغت کے چرچے بیان کرتا ہے کبھی کوئی حضور کی فساحت کی عزمتیں بیان کرتا ہے کبھی کوئی حضور کے معمبر پسینے کی بات کرتا ہے کبھی کوئی حضور کے نو بات کرتا ہے کبھی آقا کے کرم والے مدینے کی بات کرتا ہے کبھی حسن جمال مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے کبھی صدیق و بلال مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے کبھی حسن و جمال محمدی کے تذکرے ہوتے ہیں کبھی اصحاب و آل محمدی کے تذکرے ہوتے ہیں بس یہ عاشقوں کا انداز ہے وہ کسی نہ کسی وہاں نے کہیں نہ کہیں محفل زگا کر بیٹھتے ہیں اور ذکر اپنے آقا کا سنتے اور سناتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ مدارج النبو واقعیم یہ تو ضروری ہے نا ہر بندے پہ کہ حضور کا اس کے دل میں کیا ہو عشق اور ہر باپ پہ اللہ کے نبی نے ہر ماں پہ اللہ کے نبی نے لازم تین چیزیں کی ہیں حضور نے فرمائے اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھانا حبہ نبییکم اپنے نبی کا پیارے نے سکھانا وحبہ اہلِ بیعت ہی اپنے نبی کی اہلِ بیعت کا پیارے نے سکھانا وَتِلَاوَتَ الْقُرْآنِ پھر انہیں قرآن کی پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سکھائے کیا چیزیں بھئی ضروری ہیں بتاؤ دو چیزیں کونسی تین چیزیں ہوئی نا تو قرآن سے کھانا کی ہے تو ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ بچہ جاتا ہے سپہارہ پکڑتا ہے وہ پڑتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے قرآن کی قرآن کی تجوید ہے پھر اس کے علاوہ جنابِ علوم ہے پھر مفتفسیر ہے زندگی ساری لگے رو یہ ختم نہیں ہوتا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بچے کو قرآن چکھانا ہے جاؤ سپارہ خرید کے لے آو فلان سے پارا لے کیا لیکن سوال ہے بچے کو نبی اور علی کا پیار سکھانے اب کیا خرید کر لائیں بھائی بھائی میں کوئی مشکل گل ایسے واسطے نہیں کر رہا کہ میں نے پتا ہے کہ بھئی دہات تماہ ہو جائے تھوڑا وہ روانی ہوتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں بھائی میں نے پتا ہے دہات تماہ ہو جائے میں آسان گلہ کر رہا ہوں مشکل رہ جائے نہیں ہیں ورنہ فقیریاں گفتگو تو سنے سنی ہو نہیں اسی علماء دے بچے میں بول دیں انہیں دی بولی بولنے تو اڈے سامنے بلکل سمپل دے ساتھا جی کہاں گل اکڑی گل لے میں تو اڈے سامنے گل چکی کہ حضور نے فرمایا کہ اولاد نو نبی دا پیار اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ آلِ بیت کا پیار سکھاؤ قرآن سکھاؤ تو قرآن سیکھنے کا تو ہمیں پتا ہے کہ سپارہ پگڑو مولی صاحب کے پاس جا کر ویٹھو قرآن سیکھنے سوال یہ کہ نبی کا پیار کیسے سیکھیں اور آلِ نبی کا پیار کیسے سیکھیں بھئی اس کے لئے کوئی کتاب ہے جو ہم آ کر پڑے تو سیکھیں شاہ عبدالحق مہتنے سے دیل میں آپ فرماتے ہیں عشقِ رسول دلوں میں پیدا کرنے کے سولہ طریقے انہوں نے لکھا ہے کہ جن کی وجہ سے دلوں میں حضور کا پیار داخل ہو جائے اور اگر پہلے سے ہو تو بڑھ جائے انہوں میں پہلا طریقہ آپ فرماتے ہیں کسرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا اے سنیوں اے اپنے ہم بزرگان تے ناز کرو اے اپنے ہم بزرگان تے فغر کرو اے جیڑت پاڑیان ازانہ نالوی درود و سلام تے ناتہ نالوی درود و سلام تے ٹر دے ہمیں درود و سلام تے پھر دے ہمیں درود و سلام تے جلوسہ ہمیں چوی درود و سلام پتہ کیوں ہے اے ساڑے ہم بزرگان پتہ سی جنہ کسرت سے درود و سلام پڑھا جاوے گا اتنا درود والے نبید پیار سینے میں جا جا جاوے گا پہلی چیز دوجی چیز شاب دلک مدے سے دیلوی لکھ دینے وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز جس سے عشق رسول پڑ جائے یا پیدا ہو جائے فرماتے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کے چرچے حضور کے حسن و جمال کی باتیں یعنی یہ سناو لوگوں کو کہ ساڑے نبی جیہ ہے ہی کوئی کوئی کیونکہ انسانی طبیعت کا تقاضہ ہے کہ جہاں اس کی سوچ اور عقل کسی کے سامنے انتہا ہوتی ہے وہیں اس کا سر جھکتا ہے جہاں سر جھکتا ہے وہاں دل بچ جاتا ہے اور جتے سیر جھکتا ہے تو انتہیں دل جہاں سا انڈ ہوتا ہے وہاں دل بچ جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہو یہ جو میلاد ہے نا یہ اس کا طریقہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے سننے والے پھر سنتے ہیں بچوں سے لے کر پڑھوں تک کہ ہمارے نبی پاک کون ہے وہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ابھی حضور آئے ہی نہیں تھے عالمِ ارواح میں اللہ نبیوں سے ان کے بارے میں وعدے لے رہا تھا دیکھو جب تم دنیا میں جاؤگے میرا شانوالا پیغمبر آئے گا تم وعدہ کرو کہ تم نے اس کی خدمت کرنی ہے تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے وعدہ کرو تو سارے کہہ رہے تھے اکرر نہ یا اللہ ہمارا وعدہ ہو گیا ہم وعدہ کر رہے ہیں تیرے نبی کا وہاں جا کر ہم کیا کریں گے چرچہ کریں گے ذکر کریں گے ان کی عظمتوں کو بیان کریں گے اس لیے یہ جو ابھی وہ نعرہ لگا رہا تھا نا شہزادہ تاٹ دارے ختم نبوت کئیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ خاص جماعت اہل سنت کی سیاسی جماعت ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جماعت کا نعرہ ہے ارے پاپیو نہیں بھائی نہیں یہ جماعت کا نعرہ نہیں ہے یہ جماعت کے حصے میں آگے وہ الگ بات ہے لیکن یہ نعرہ کسی جماعت کا نہیں ہے یہ نعرہ تب لگا سنو اللہ نے عالمِ ارواح میں کائنات بنانے سے لاکھوں سال پہلے عالمِ ارواح میں نبیوں سے یہ بادہ لیا اور جو جو نبی دنیا میں آتا گیا اس کی ڈیوٹی تھی سنے ہو اس کی ڈیوٹی تھی لوگ اس کا کلمہ پڑھیں وہ مدینے والے کا کلمہ پڑھیں لوگ اس کی نبوت کی بات کریں وہ ختمِ نبوت کی بات کریں اس لیے ہر نبی میرے نبی پہ درود بھی پڑھتا رہا ہر نبی میرے نبی کی آمد کا چرجہ بھی کرتا رہا اور میرے تیرے نبی کی ختمِ نبوت کا نعرہ بھی لگاتا رہا نعرے کا مطلب ہے آواز بلند کرنا تو تیرے میرے نبی کی ختمِ نبوت کا اقرار کرتا رہا جس کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِينَ يَعْتِي مِن بَعْدِ سِمُهُ احمد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آپ آپ اپنے حواریوں کو یہ بشارت و خوشکبری سناتے ہیں اے میرے امتیوں تو میرے پات ایک شانو مالا رسول آنا ہے اس نے جلوہ گر ہونا ہے اور اس کا نام احمد ہے اس کا کیا نام ہوگا اس کا نام احمد ہوگا گرامی المرتبت حاضری اسی لیے تو اسی لیے تو پھر میں حض کر دوں میرا نبی ابھی آئے نہیں ہے میرے نبی کی آمد سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے حضور کی آمد کا انتظار ہو رہے ہر نبی کے رائے ہم سب کا یہ سنیوں کا قید ہے کہ اٰلِ بیعت کے اماموں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام سب کا قید ہے اور ہم سب کا قید ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام مہدی نہ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن میرا مہدی مسلح پہ کھڑا ہوگا اور عیسیٰ نبی پیچھے کھڑے ہوں گا میری امت کا امام مہدی آگے کھڑے ہوں گا اور عیسیٰ خبردار یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے بات کہ نبیوں سے غیر نبی افضل ہو جاتا ہے یہ نماز وہ پڑھائیں گے جیسے رسول اللہ نے بھائی حضور کے دور میں حضرت ابو پکر صدیق نے نماز پڑھائی حضرت عبدالعیمان اوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن یہ سعادت تو ہے نا قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق کے لیے کہ اللہ کے نبی نے انہوں نے اشارہ کر کے مسلح پہ کھڑا کرنے کا حکم دیا اور پھر یہ بڑا سا بردست مدنر ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے دن مسلح پہ جانے لگے لیکن جاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے ہیں بھائی سوچو عمر پیچھے ہے عثمان پیچھے ہے ابو زر پیچھے ہے تلا پیچھے ہے ساد پیچھے ہے سعید پیچھے ہے زید بن ارکم جیسا عالم بندہ پیچھے ہے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پیچھے ہیں علی پیچھے ہیں اہل بیت پیچھے ہیں حضرت اببانس حضور کا چچا پیچھے ہیں میاں کے مسلح پہ دیکھو نا اور توجہ سے ذرا یہ ہوتے شریف لوگوں کی شرافت ہوتی ہے ہم بھی کئی جگہ جاتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نماز پڑھائیں ہمیں کہتے ہیں نہیں 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 آپ آگے آجائیں کیے نہیں اس میں بندے کی آجزی ہوتی ہے تو جنابِ بوبکر آجزی کرتے ہوئے ایک طرف حکمِ رسول ہے مسلح پہ دل دل میں یہ ہے کہ اور اتنے بڑے بڑے صحابہ میں آگے کیسے ہوں حضرتِ علی آگے بڑے انہوں نے تھاپڑا لگایا تھاپڑا سمجھتے ہو تھاپڑا لگا کے آگے کیا اوہ مسلح تجھے رسول نے دیا تجھے پیچھے گون کر سکتا ہے بھئی توجہ ہے نا سب کی تجھے مسلح پہ اللہ کے نبی نے کنا کیا تجھے پیچھے کوئی بھی نہیں کر سکتا اب بور کریں اب حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیقی یہ سعادت تو ہے نا ان کی عظمت تو ہے نا کہ میرے نبی کے سارے صحابہ کو نمازیں پڑھائیں میرے نبی کی اہلِ بیت کے افراد نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھیں خود بے سنیں تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھا رہے ہیں کون امامِ مہدی علیہ السلام اچھا ہم میں سے ہر سنی کا یہ عقید ہے امام مہدی آئیں گے اور آہلِ بیت کے جو بارہ امام ہیں نام آتے ہیں سب کو نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ شیعوں کے امامیں اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہیں ان کا نام لینے کی اے گلے یاد رکھیں جیسے حضور کا کلمہ وابی بھی پڑھتے ہیں شیعے بھی پڑھتے ہیں سنی بھی پڑھتے ہیں وابی کہتے ہیں حضور ہمارے ہیں شیعے کہتے ہیں ہمارے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ہیں بھئی ایسے یہ ہے کہ نہیں ہے تو جیسے وابی حضور ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مارے ہیں تو تو سیوں نہ دے بالے کی تو ہے نہیں حضور ابو بکر نہیں تجھے کہلو بھئی ہمارے ہیں وہ مارے ہیں ہم کہتے ہیں ابو بکر ہمارے ہیں وہ نبی کی حیات کے قائل تھے وہ نبی کے قائل تھے وہ نبی کے علم غیب کے قائل تھے وہ نبی کے اختیار کے قائل تھے وہ نبی کی طاقت کے قائل تھے اگر یہ قائل نہ ہوتے وہ تبرکات کے قائل تھے اگر یہ اس کے قائل نہ ہوتے تو آپ وسیعت کبھی نہ کرتے حضرت علی سے کہتے علی بتائیں حضور کو غسل کس نے دیا تھا وصال کے بعد میں نے دیا تھا حضرت فرماتے میں نے فرمایا آتھ آگے کرو آتھ ان کو چوما اور چوم کے فرمایا علی وعدہ کرو نے نہیں آتوں سے مجھے بھی گسل دو گئے ہمارا چیلنج ہے حضرت ابو بکر صدیق کو گسل دینے والا کون ہے حضرت علی ہے وہ غیرنوی جا کے کوئی گسل دیندہ ہے اچھا اب یہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہ بس مجھے گسل دیں حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے نہیں تھے بولو یار اپنے قوم قبیلے کے لوگ نہیں تھے اور صاحبہ نہیں تھے صرف علی کو ہی کیوں وسیعہ کیونکہ ان کو یہ تھا نسبت قائم کرنا تھا جنات تھا حضرت علی المرتضی علم کے سمندر تھے بلے سمندر تو چھوٹی چیز ہے میرے نبی کی خود عدیز ہے اور خود صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ عالم الصحابت بعد رسول اللہ علی بن عبی طالب رسول اللہ کے بعد حضرت علی کے علم جتنا کسی بندے کا بھی علم نہیں ہے حضور پاک نے اپنے صحابہ کو نوازا کئی صحابہ کی کئی شانیں ہیں حضرت علی کی بہت تاریخ خصوصیتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں اور علی پاک کا جب نام آئے تو وہ نام سن کر طبیعتوں میں سکون آنا چاہیے چہروں پر رونک آنی چاہیے یہ احلِ ایمان کی نشانی ہیں علی پاک کا نام آئے اور دل تنگ ہو یہ منافقوں کی نشانی ہے اب ہر بندے کو پتہ لگ گئے ہوگا کہ اس کا دل خوش ہے یا تنگ ہے اگر خوش ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دل تنگ ہے تو توبہ کرے اور احلِ سنت و جماعت ہم سننید و جناب حضور کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کے گھر والوں سے بھی پیار حضور کے دھر والوں سے بھی پیار اے ہمیں تو کسی محلے کسی گاؤں کسی روڈ کسی جنگل کے کنارے کسی قبر کی اوپر چندے لگے نظر آئے ہم تو وہاں آت پاندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یار ولی دا مزار ہونا ہے پاہمیں کسے ہوں جلائے ہونا ہے لیکن ہمیں چونکہ تربیت ہے نا کہ یار ولیان دا مزار ہونا ہے اللہ وقت پر دعا کرتے ہیں او جتے ولیان دیا قبران دا اتنا عدب ہے تب محمد نے یارا دا کتنا عدب ہوئے گا حضور دے کندے ہاں دے بین والے ہاں دے سے نبی دے کندے ہاں دے سوارا دا کتنا عدب ہوئے گا رسول اللہ دے جگر دے ٹکڑے ہاں دا کتنا عدب ہوئے گا نبی دے دل دی راحت سیدہ فاطمہ دا کتنا عدب ہوئے گا حسنین کریمین دا کتنا پیار ہوئے گا حضور دے بچے ہاں دا کتنا پیار ہوئے گا خیر میں کال کر رہے ہیں کہ بھائی وحبی بھی کہندے نہیں حضرت ابو بکر ساڑے نے تو سیدہ سو توڑے نے کے انہوں نے نہیں بھائی انہوں نے نہیں بھائی انہوں نے توڑے نے توڑے ہندے تو انہوں نے تو سیدہ کروی دے کردے توڑے نے جی اے مکان ملک ہو رہا دا بھائی انہوں نے نہیں وہ جی انہوں تھے انہوں تھے نہیں ہیں وہ تھے کہ دے میں جب میں بڑھا ہو گیاں ہیں اس ملے میں کتی ملک نے اس مکان جے بڑھتا نہیں تھا کیا اے تھے وہ زید رہن دا ہے تھے انہیں عرصیدہ ہوئی یادہ ہوئی جاندہ مکان ہوتا ہے خدا کے لیے اے کوئی ذکر بھی کرو کم از کم جڑے کملے چلے انہوں میں ہی سمجھ آجاوے کہ ابو بکر انہوں نے بھی ہوئے گا پر ابو بکر انہوں نے لیکن انہوں نے گال سنو جڑی میں گال کرن رہے ہیں جب پیغام تھے ہم نے لگا حضرت ابو بکر کے دینے ساڑھے نے اچھا چلو ایک منٹ نماز کے دیئے وہ ساڑھی ہے نا ہمیں پڑھتے ہیں نا کوئی سکھا یہ ہوئی ہیں دیب نہیں پڑھنی ساڑھی ہے نا بے شک پڑھئے نا پڑھئے پر دہتے ساڑھی ہیں اللہ دی قسم نماز کلو لکھاں گناہ اگے دا درجہ جے آلِ بیعت دی محبت دا کیونکہ نماز دی کمی پوری ہو سکتی ہے اللہ پاک کرم کرے حضور نگاہ کر دیں آلِ بیعت ہی مہربانی کر دیں بلکہ غوث پاک نے تے خود فرمایا میرا مرید جے میرے نل پکی لاکے رکھی ہونا تو رب نے میرے نل وعدہ کی تو اے جدوں تک تُو توبہ نہیں کریں گا اللہ تنو مود نہیں دے وے گا بھئی سارے درہ سبانہ اللہ دی یہ باز تھے ہاں بولونا گا کھوڑے گل پتا لگی کہ آلِ بیعت ساڑے نہیں ہے ساڑے نہیں ہے بھئی آلِ بیعت ساڑے نہیں ہے تُوڑے گل ایک سوال پوچھنا چاہنا کہ میں تُوڑا خطیب ہاں تُوڑے آلِ سنت دیکھ سیدھے پڑے عمر گزریب ہوا اللہ کا لیجن نوے نوے برینڈنگ چیزیں آ رہی ہیں انہیں دیکھا پڑا مزاج ہے پر اسی جناب اس مسلک پچھے دماغے چلے فائرگاں چلے گیاں سو سو پنجا پنجا افیاراں چلے گیاں عدالتہ میں جا کے اس مسلک تدفاع کیتا مناظرے کیتے ہزارہ لوگ انہوں سنیاں میں لے کے آیاں کنفرم دوجہ مسلکوں والے آؤ میرے کھول آؤ میرے پنڈی میری مسجد جو آؤ میں تانوں والے آن دے ملے درستان گا جلے اس وقیر دی ہوئے جو سننی ہوئے میرے پنڈا میں جاؤ ایک ایک پنڈ دے پورے پورے علاقے اس وقیر دی میں نہ تنال مسلک دے داخل ہوئے دے میں تاڑے کو ایک سوال پوچھ رہاں تاڑے چکیڑا بندہ چاہ رہے کہ بھئی انیف قریشی شیعہ ہو جاؤ میں تے چلو تو اڑا مسلک تا خطیب آئے مفتی آؤ مناظر آئے اے جڑا بچہ ہے بچہ میں نوں کو کہوے نہ میں تنوں ایک کروڑ روپیہ دے وانگا تو ایس بچے نوں دو در پہت دے میں کہوں وانگا میں کسے دے ایمان دا سودا ایک کروڑ روپیہ نہ لنے گھر سنی اے گل اے سنیوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایسی فیرت عامہ کہ تسی میری تقریر سنو گے یا نہیں سنو گے پر آج اپنے دل دی تختیتے گل لکھ کے لے جاؤ یہ نہ چھوٹا جا بچہ تسی کسی دوجہ نوں دین نوں تیار نہیں اتنے وڑے بارہ امام تسی ہیان نوں دے ہی بیٹھے ہو سلامت رہو پتی ہے Tijay Ali سادھا ہے حسن سادھا ہے حسین سادھا ہے زین اللہ بدین سادھے محمد باکر سادھے زین اللہ بدین سادھے محمد باکر جعفر صادق سادھے حوصہ قازم سادھے محمد تاقی سادھے علی علی نقی سادھے حسن عسکری سادھے امام علی رزا سادھے امام مہدی سادھے تیپائی جے تو妙ے ہیں تو اڈیاں میں سیدھیوں میں چینہ دے ناں کیوں نہیں تو اڈیاں مدرسیوں میں چینہ دے ناں کیوں نہیں تو اڈیاں جلسیوں میں چینہ دے ناں کیوں نہیں تو اڈیاں میفلا میں چینہ دے نارے کیوں نہیں حنیف قریشیدہ اے کسورے کہ ہنسی کہنے آل سٹھیے تو ذکر بھی ایسا کرنا ہے اس واسطے فتوے ٹھکی جاندے نہیں نہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے اے میں ٹی وی تپیر کے تسی پروگرام سنیا ہوں نے میں لائف پروگرام دے وچ گیا سی ایت نکی گل ہے کہ تسی منوں کا وہ شیعہ ہو گیا ہے تاکہ علی علی کرنا چھڑ دے وے سانو سکھ کا وہ سانو ہندو کا وہ سانو یہودی کا وہ سانو داریا کا وہ سانو مجوسی کا وہ سانو کافر کا وہ اصلا محمد یال پھر بھی نہیں چھڑڑا ہاتا ہے اے جدو علی ساٹھا ہے تو پھر علی دا نان لہو چاہے چکیاں لاؤتے چاہے اچھے آن لو اے کیڑا رولا بڑا ہے اگر پھڑے کھلوتا ہے مولویوں نے کہ اچھے آن آن لو تے چکیاں جادے اے ہی ساٹھا ہے اور تیرا پیو تیرا پیو ہوئے توں جائے شنختی کارٹ سے لکھوا توں جائے اپنے پاسپورٹ سے لکھوا توں جائے مکان دے اٹھے لکھ فلانا پھین فلانا توں چاہے عودہ ذکر توں جلسے بھیج کر توں چاہے عودہ ذکر کتاب بھیج کر کیا کوئی کہہ دے فلان جگہ آستہ کر فلان جگہ اچھا کر وہ کہہ گا میرا پیو ہوئے جتھے کرو گے میرا ہی پیو ہوئے تے علی ساٹھا ہے چاہے دامدہ بنال کرو چاہے جامدہ بنال کرو اے گل میں دسنا چاننا سنیوں تو انہوں کہ اے بلکل خواست ہے منافقت ہے کہ کسے طریقے دے نہ ڈیمج کیتا جاوے کہ علی تھا ذکر ہنجنی لینا تے ابو بکر تھا ذکر ہنجنی لینا اور دل کرے تے علی دیا نشانہ بیان کرو تے دل کرے تے ابو بکر سے دیگ دیا صداق تا نو بیان کرو محمد عربی دیا یعنہ دیا دالتا نو بیان کرو انہ دیا سخاف تا نو بیان کرو انہ دیا ولایتا نو بیان کرو انہ دیا سعادتا نو بیان کرو بھائی یہ فقیر دی تقریر جب پیغام ہی ہوندے باقی تو توڑے ایتھے قریب قریب بڑے میرے تو وٹے وٹے خطیب موجود نے ایتھے ایک مالا موشہ اللہ کاری صاحب میرے تو اچھا خطاب کرتے ہیں وہ انہیں کہ نہیں اچھی انگل نہ کی دی ہیں اے کوئی اللہ پاک نالا چھڑ دے اور میں ایک جگہ گیاں حضرت تے رات دو با جگے تو میں جدوں پہنچے ہوں تھے مقام دے ہوتے تھے تکوں تے اگے کو پنیا سو بندہ بیٹھا تھے میں آگے یار تسی تکیں دے سو بڑا بڑا پروگرام ہونا کیا حضور تسی بیو ہوتے سائی ممبر تھے تکو اچھا ہوئی گالو میں جا کے ممبر تھے سٹیڈیم پورا فل ہو گئے اور میں کہے ہی کی انہیں کہے جی برینڈ برینڈ ہوندہ ہے اے تے تواڑے نام پچھے لوگ آئے سن تے اے تے منہوں کئی پوچھ دے رہے ہیں مولوی جی نہ تواڑا کچھ تا کچھ گلہ ہے نہ ایڈی آڈی آلی شان دلائل تے باردہ نے آگر وجہ کیے تسی برینڈ کہنے بڑے ہوں میں کہاں میں اپنے برینڈ دی جیڑی بک بڑھائیے نا او دے تے تاپتے لکھے محمد علی فاطمہ حضرت خوزائے آلے بیعت تا پیار کیتا ہے آلے بیعت تا ذکر کیتا ہے علی دیاں پچھے ہیں دیاں شانہ بیان کی دیاں سانوں گلوکہ نے کلاشن کوفہ سے دیاں کر کے بان دمہ کے کر کے انہیں کی اتما کے ہو جانگے تے تسی تاکلہ وہ گپہ نہیں نا ویڈیو موجود دے یوٹیوب دے منہوں جناب سامنے کلاشنہ تے انہیں کیاں سی ماراں کے بریسٹ لگ رہے میرے پچھوں اے جائیاں گندیاں گولیاں نا فقیر دی تسی یہ سننا طرز بھی نیمتے دی اینج بھی نہیں کیتا اوہ دی پچھائے ہوئے منہوں بعد ہے جو بڑے ہونا نے کیا یار حیران ہو گیاں ایک پٹاہا پچھ دے تے لوکی کی کر دے تے انہوں سامنے بندہ بریسٹ مار رہے تو ٹسٹو مس نہیں ہویا میں کیا منہوں ایک فکر جڑی ہے نا اوہ بڑا مسٹ کی تی بیٹھے ہوئے حجی ہو کی میں کیا درے ہو پریشان ہو ہوئے جنہیں قبرچ جانے ہیں تکیڑیاں نے اندھے نالچے مٹ جانے ہیں تو جدائے یقین ہوئے کہ قبرچ جتا ہم آگے حضور دیاں زیارتہ پا ہم آگے تے انہوں نے بستے کی مسئلہ ہے چاہے سال پہلے آجام آئیں گے سال سال پہلے آجام آئے 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 سرکار جیا سونا آئے 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 سرکار جیا سونا آئے 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 شاعر ایک اور جگہ کیا خوب کے تے کے تے آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور پڑایا ہی نہیں آپ سادوں ہوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جب کہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں مل کے پڑی یہ ہے پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگا ہاتھ لگا ہی نہیں بچے کے دل میں نبی علی کیسے آئیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کسرت سے جب کسرت سے درود پاک پڑا جائے گا دل میں حضور کا پیار آ جائے گا اوے جس گڑی حضور کی سیرت سے درود پاک پڑا جائے گا پھر دل میں حضور کا نیار آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے یعنی دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا سب زند بنا ذریعہ میرے نبی کا میلاد ہے اور یہ جو حضور کی بنادت کے تذکرے حضور کی آمد کے یہ جو ساتھوں کی باتیں ہیں یہ حضور کے سامنے حضور کے سابہ بیان کر حضرت سیدنا عباس حضور کے چچے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ارز کیا فَبِذَن لِيَنَمْ تَدِحَا گَ یا رسول اللہ آقا مجھے اجازت ہے میں آپ کی درانات نہ پڑھ لوں آئے یار وہ کیا نہ اتھان ہوگا جو اس چہرے کے نقش ایک ایک نقش دیکھ کے بیان کر رہا ہو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے سانسیں میرے حضور کی سانسوں کی محک میں لی ہیں ان کی زندگیوں کو مقابلہ کون کر سکتا ہے میں نے تھوڑی دیر پہل ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ کی نسبت کی وجہ سے غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دیئے کہ آپ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ جنت میں جائے گا تو جیڑا غوث پاک جاتھا تھا تو جنت جائے گا تو جیڑا حضور دی بیعت کرے اس واسطے عمال سنت و جماعت بڑے سونے اور ستھرے عقیدے رکھنے کمال والے حضور کے ہر صحابی کو رب نے اتنی شانیں عطا کی ہیں اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے یہ شانیں کیاسی نہیں یہ وابی ہیں کوئی نہیں سمجھائی اہمیں کیاسی دی وابی دی گل سمجھا دا اے بھی ذہن چھے رکھے انہیم قریشی جتھے جاوے گا اُتھے نبی دے ذکر نال علی دے یہ قرآن کا وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسن اب پرابلم کیا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا علی علی زیادہ کر دے اس پہ کئی قسم کے فتوے اور اس پہ الزام ہنیف قریشی صحابہ کو چند نہیں مانتا دیر لانتی تو صحابہ دی کال کر دے میں کہنا میں جنت چے جا مانگا میں کہنا ہر سی لکی دا سنی جنت میں جا بے گا وہ دی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنہ نصبت ہوں تکھل ہوتے پہنے جنہ صدی آئے ہوئے خیال جنہ چھ جا 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 جنہ جا جا لیکن اصل گال ہو رہے اوہ جی وچلی گال ہے بابا جی کہن گال وچ ہو رہے اے جی گال وچ ہو رہے نا اصل اسی دی وجہ تو لور لور ہے ہاں جی اسی دی وجہ تو رول ہے وہ وچلی گال کری ہے تو سیمی جلسے دی وچ آئے ہوئے ہو تو سیمی آئے ہوئے ہو تو سیمی آئے ہوئے تو سیمی آئے ہو اسی سارے جلسے دے اندر آیا لفظ شریک لکھے جا ہوئے کہ اس میفل میلاد کے شرقہ کون کون ہیں اسی سارے جی تجڑا شروع تو مٹھ ہے تجڑا محفل کروائی رکیو 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 تجڑا محفل کروائی جڑے محفل بچ آئے لیں جڑے تجڑے خطاب کی تجڑے سمجھے کروائی بھائی کرائی کرچا گھٹی دے پیسے لے ایک مہینہ دو مہینے پہلے میرے کوئی وقت لیتا گیا شریک میں آگیا میں محفل ملاد میں شریک 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 بچے سارے شریک 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 محفل کرمان والے بھی شریک شریک دے انہوں بندے نے کہنا پائی ہو گل تھی گے پر کوئی فرق بھی کر کوئی قرآن والے نے کوئی محفل خطاب کرنے میں مانے خصوصی نے کہ کوئی پانچ منٹ آکے بین والے نے برابر نہ کر نہ یاد اپنا اپنا سٹیٹس بیان دیت فرمان دیں اللہ نے نبی دکھو لو میں اپنے کنی سنے حضور فرمائے جتوں تک علی کسی نو ٹکٹ نہیں دے وے کوئی بندہ جنت پہ جا نہیں سکتا سارے جنتی ہیں پر تھوڑا جیا فرق بھی کرو کوئی جنت ہی نہیں کوئی جنت دے مالک نہیں کوئی محفل وچ آڑ والے نے کوئی محفل کرو والے نے کوئی محفل نو سجان والے نے کوئی جنت وچ جان والے نے کوئی جنت نو سجان والے نے کوئی جنت وچ پہ جان والے نے سبhan اللہ کوئی اس طرح دی گال کرو نا تا کہ پتا چلے اگر ایس دی گال نہیں اشرا مبشرت اللہ خصوصیت گڑی ہوئی ہے میرا سوال ہے جتو سابی سارے جنتین ہیں اشرا مبشرت اشرا مبشرت کیوں پڑی جاندے ہوئی اکھے جیو نا دس انہوں جنتی بشارت تکلن وعد اللہ الحسنہ سارے انہوں بشارت کوئی نہیں فرق ہے باقی انہوں من حیثل کلی بشارت ہے اے سمجھا رہے ہیں تو انہوں من حیثل کلی من حیثل کلی رہے مطلب جڑا حضور دا امتی ہے من کالا لا الہ الا اللہ دا حلل جنہ اے کہ اے بے جڑا ماند عموم میں چاہ کے وہ جنتی ہو گیا تے اے کہ کہوے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلہا فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ اب تو رحمان بن حوف فی الجنہ پتہ چلیا کلی دے بچ آنکے جو میں اسی حضور دے کلمے بچ آنکے اسی سارے جنتوں نے دتاو ہے اے میں کلی بچ آنکے کل وعد اللہ الحسنہ سارے انعلاد ہیں پتہ جنہ دا نان لے لے حضور جنت اے اعلان کر دے رہے ہو اے مطلب ہے پاپیوہ گالنوں گڑور نہ کرو جیڑی گالہ سی نہیں کیتی ساڑے متھیں نہ لاؤ بھائی میں کہنا غوث پاک جنتی خاجہ مہینو دین جنتی احمد رضا جنتی وہ صرف گڑے جنتی ہزیں تے تیاری کیتی بیٹھے ہیں ساڑے ویچ تے کمال کوئی نہیں غوث پاک پھڑ کے لے جانا ہے تجھے عبدالقادر جیلانی میں چنین طاقت ہے جو پھڑ کے لے جانگے تجھے محمد ہے یار انہوں بچہ کوئی طاقت نہیں ہے اے کہڑا نانسنس بیسا شروع کرواندے والے سنت بیٹھے اے گال بازے کرو باقی سارے جنتی جنتی علید حسن حسین جنت مالک اے مثال سمجھ آئیے نا نیفل میں فلانا بھی شریق ہے جنہ آن آیا اے بھی شریق ہاں ساؤنڈ آلا بھی شریق کو بھی جانے ہیں بھئی یہ ہے تے شریق ہے نا اے ویڈیو آلا بھی شریق جنہیں یوٹیوب آس تے ویڈیو بڑھائیو بھی شریق اے سارے شریق نے شریق دے سارے نے سجنا پر سادہ سادہ تہ سنا جنہ نے میں تے پھر پیسے لے کے آیا نا تو جنہ پیسے خرچے بھائی صاحب یہی ہم کہتے ہیں فرق کریں کچھ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کچھ وہ نے جڑے کہنے گے جاؤ جی تو سینج دک جاؤ جی تم کہتے جا رہے ہیں رکھ امام حسن مجدباہ فرماتے ہیں لا یبغتنا والا حصدنا اللہ وزیدان الحضر بسیاتنا کیا مدوالتن جو ہمارا بغزی اور حصد کرنے والا ہوگا اسے حضر کوسر پہ جاتے ہوئے آگ کے کوروں سے روک کے مانا جائے گا کدھر جا رہے ہو روزے کوسر پینے محمد کی آل کا بغز دل میں بال کے رکھا تھا توجہ ہے کہ نہیں ہے اس واسطے اے بھی جڑا سنیاں میں چاہ جی کال آن پہ آنا کہ درجہ کوئی علی 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 دن اوہ بھائی انہیں غیرہ دنا نہیں لیا اوہ پاکستانی ہو کے انہیں مودی دے نارے نہیں لائے انہیں انڈین فوج زندہ بات دے نارے نہیں لائے اے علیوی ساڈے یہ نے اپنے نے اپنے اپنے ہوں بے چومیں وہ اپنے نے کیونکہ میرے نبی نے قسم چاہیے میرے آقا نے فرمایا اللہ دی ذات دی قسم جستے دل وچ مجھ محمد دی جستے ہاتھ وچ مجھ محمد دی جانے منوز رفتی ذات دی قسم ہے اے علی فاطمہ حسن کے حسین جڑا پندہ تو اٹے بارے جستے دل چے بھوز ہوئے اوہ جنگت چھاڑ فرمایا لائیں یاد خلا قلبہ راجل لے ایمان کسے بندے دے دل وچ اس ویلے تک ایمان جاندہ ہی نہیں جدوں تک تو اٹے نل میری نسبت دی وچے تو پیار نہ کر لے نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری میری گالتہ نو سمجھ آ گئی کے نہیں آئی اوہ پائی سامب کچھ جناب فرق مراتب کرو اس لئے بذرگ کہتے رہے ہیں اگر فرق مراتب نہیں کرے گا زندی کو کے مرے گا فرق مراتب کر پیو نو پیو کے پائی نو پائی کے پتر نو پتر کے ماں نو ماں کے بیوی نو بیوی کے پہن نو پہن کے سارے نو ایکہ کھاتے نہ رکھ اینڈی ایسی کہنے ہیں ہن سارے شانہ والے پر ابو بکر جیہاں اور کوئی نیا سے جنا بولو یارچیاں بولو سارے صحابیان میں چھو میرے نبی دیاں یارہ میں چھو ابو بکر صدیق برگا جیڑا ایک کہن دے ایک تے وہ اچھاوے نہیں کہن دے ابو بکر صدیق برگا پھر بولو ابو بکر صدیق برگا پھر بولو ابو بکر صدیق برگا آل بیت بچوں آلی برگا کوئی توجہ دیگا لے نا اے جیس پیر نو بیت وستے جاؤ تو جیس مولوین نو سنن وستے جاؤ تو اسنو چیک کرنو ہوئی تا آسان طریقہ خدا دی قسمائی تو آڑے اچھے میں تھرمومیٹر دے کے جا رہے ہیں اور بوہار چیک کرن دا تھرمومیٹر ڈاکٹر نہیں دین دے کہ آپوں کا اچھے نہیں بن جاوے ڈاکٹر اور میں تو انو اللہ دی قسمائی نا فڈا تھرمومیٹر تو انو سے کھا کے دے کے جا رہے ہیں کسے بھی مولوین نو بیکھو او دے ساونے مولا علی دے ذکرے تھے او دے لے جیتے خیال کرو او دے طرز و ترمیز دے جے خوشی آبیتنا ہی تو انو پتہ لگ جاندے اور رب دی قسم ہے یا نکے نکے دو سال دے بچے نے آج عجیب قسم دا دور ہے ایسے جرسین کے آرمونز ایسے ہو گئے ہیں او دو سال دے بچے نو نا اینج کرو نا رو پہن دے یعنی او دو سال دا بچے بھی اننا پتہ نہیں انہوں اللہ نے کہا میں شعور دے دیتا ہے کہ انہوں اینج کرو تے ہو رو پہن دا ہے یعنی ایدہ مطلب ہے کہ کوئی دل دے کوئی ایسی آنسین لیرہ نکل دیا نے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد بھئی دل جو ایک لہرہ نکل دیا نے جڑیوں اس بچے انہوں دس دیں دیا نے اندر ہی اندر ہی اندر ہی کہ اے بندہ تیرے تو انگری ہے خفائی ہے تیرے تو خوش ہے تو یار ایک قوم جڑی یہ چلیل ونی ہے انہوں نہیں پتا کہ مولویر انہوں علید انہا چوبے ایک علید انہا خوش ہویا پورا پورا کنٹا ملا دا تا چلو چھڑو ذکری دو جائنا آلِ بیت محرم دا چل صحبے گا ایک ایک کنٹا وہ دے وچو علی پاک دے پاسے بس رسمی جیاں گلنا کرنگے وہ تو انہوں نہیں دسنگے آلِ بیت کون ہے قدی سجی لانگے قدی خفی جانگے قدی کدھ اوہو ٹائم ہو گیا یار زندہ صحبت باقی اگلی دفعہ فیرام آگے وہ کمینیاں تا نے جیسے واسے بلایا سی کیوں نہیں بولیا اے میری گلتوں نے سمجھ جائی اے میں بھی ہونے تاک رہے ہیں بیچ کئی جدوں دا میں علی دا پاک دا ذکر کیتے ہو پریشان نظری ہیں اے پتر اینجی دیاں کر کے تسی باچ نہیں سکتے ہو کیونکہ جس دل بے چلی دا پیار ہوئے اوہ چہرے تو ظاہر ہو جاندہ ہے کہ جنا بندہ علی دے نہ آتے خوش ہو رہے ہیں اے جینا نو اندرو اندرو دارد ہوئے نا اے کسے دے بندے دے تکلیف ہوئے تے بندہ ڈاکٹر کہندے نے اکیم نبس پھاڑ کے دے کوئی کہندے نے نہیں اکیم چہرہ پاک داست جاندہ ہے تے نو کی بیماری ہے تے جی اکیمہ نو پتا ہے اگر جی پانچ سالہ تجربہ تے ساڑھا پانچ سالہ تجربہ ساڑھا نو نہیں پتا کہ بھئی مولا علی دے نہ تے کلیجے بھی ٹھنڈ پہیے تے کیڑا اندرو جال گئے تے توں ہاں چہرے توں باہر نکلے تے جی میں حضرت علی دے ذکر تو سانو پتا لگ جاندہ ہے نا اے میں سانو ابوبکر صدیق دے ذکر تے ہمیں پتا لگ جاندہ ہے سانو پتا لگ جاندہ ہے تے کیڑا حضور دیا یارا دا بغزیے تے کیڑا حضور دے کارا لیا دا بغزیے اور سنیا اللہ دی قسم چکے تا نو کہنا حضور دے بوئے تے کھلو کے سرکار دی چوکر تے کھلو کے ہکواری نہیں پنیاواریاں تبھی زیادہ ہونگیاں رب دی قسم ہے ہر تفیس دل نو حضور دی بارگاج رکھے کہ آقا تسی کمار ہو اس وچ نہ توڑے کسی سابیدہ بغزیت نہ توڑے کسی بچے دا بچے دا پچھے اپنے دل کو لو کہ یار کس ہے سابیدے پا رہے یار لبیتے پا رہے راب دی قسم دے لنگ رہوں اچھل اچھل کے کہندہ ہے اور نبیدہ یاراتے بھی صدقے تھے نبیدہ کاروالیاتے بھی صدقے یہ سنیت ہے یہ ہے محدث اعظم پاکستان کا مسئلہ یہ ہے امام احمد رضا خان کا مسئلہ یہ ہے مسئلہ کی آل سنیت کہ آل نبیدہ بھی کسیدیں ہونتے اصحاب نبیدہ بھی کسیدیں اچھا اون دا سوہ سی حضور دا ذکر کر رہے سا تو اٹھا کی خیال ہے حضور اپنے بچے ہیں دے ذکر دے خفوئے انہیں حضور اپنے یاران دے ذکر دے خفوئے انہیں خدا دی قسمیں اگر میرے کول انہی طاقت نہیں میرے کول طاقت ہوئے میں تو انہوں بکھا سکایا ساڑھی انہی طاقت نہیں اللہ دی قسمیں میرا ذوق وجدان کردے حضور اپنی قبر منور چے خوش ہو رہے انہیں جو اتسی حق ادا کیتے ہیں یاران دے بھی ذکر دوسری کیتا ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے مالو اب پھر حضرت مہدے سے دیل بھی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں شان بیانوں وہ محفلے نیلاد ہوتی ہے میرے نبی کا عشق مقام اور شان کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگو میرا نور حضرت آدم سلے کے حضرت عبداللہ تک پاک باپوں سے پاک مہوں کے رحموں میں منتقل ہوا ہے میرا سارا حسب میرا سارا نسب بیمی سال میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے میرے خاندان جیسا کسی کا بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے میرے آقا فرماتے لوگو اللہ نے قینہت بنائی اس میں سے اللہ نے بشر کو کمال دیا اور پھر بشر میں سے اللہ نے دو گروہ بنائے مجھے بہتنین لوگوں میں رکھا یعنی عربیوں میں رکھا عربیوں میں اللہ نے قریشیوں کو چنا اللہ نے مجھے قریشیوں میں رکھا قریشیوں میں سے اللہ نے حاشمیوں کو چنا مجھے حاشمیوں میں رکھا حاشمیوں میں سے عبد المطلب بھا کی اولاد کو چنا مجھے بنو عبد المطلب کو چنا اور بنو عبد المطلب میں سے اللہ نے مجھے چنا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اپنے پیار کے لیے چنا اپنی محبت کے لیے چنا مطلب کیا ہے کائنات ساری رب کی ہے پر وہ پیار مجھ سے کرتا ہے اب آپ کہیں گے جناب ہم نے تو مولیوں سے سنائے اللہ مومنوں سے بھی پیار کرتا ہے ہر بندے سے پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ ولیوں سے پیار کرتا ہے نبیوں سے پیار کرتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ جی محبوب صرف ہکے تو یہ کیا ہو گیا یہ تو ساری کائناتی اللہ کو پیاری ہے فرق پیار ضرور کرتا ہے سنو 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 میں اگر کسی سے پیار کروں میں توجہ ہے نہ میں اگر استاد کے اپنے استاد کے بیٹے کا مجھے پتہ لگے یہ میرے استاد کا رشتہ دارے میں کہوں آپ کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں اب میں نے اسے پیار کیا میں نے اس کا عدب کیا لیکن ڈیریکٹ اپنی وجہ سے نہیں استاد کی نزوت کی وجہ سے فرمایا میرے یارا میرا مطلوبہ مقصود اصلی تو ہے باقی کل کائنات اگر پیاری ہے تو تیری وجہ سے پیاری ہے اس لیے ہمارا نبی محبوب مطلق گئے یہ جملہ سمجھو گے مزا آنے والا ہے ہمارا نبی اللہ نے محبوب بنایا اور محبوب بھی محبوب مطلق بنایا جیسے ہمارا نبی قاسم ہے اور قاسم بھی قاسم مطلق ہے کیا مطلب اے قاسم مطلقہ اے قاسم کہتے ہیں تقسیم کرن والا ونڈن والا ونڈ رہے اوہی قاسم ہے کیسے دین تنخواں ونڈ رہے آئے اوہی قاسم ہے لوگوی مانے بے جو انہوں ہی قاسم کا مانگے وہ تقسیم کر رہے آئے لیکن اے قاسم کنہ جیہا اے انہ جیہا ہے کہ اے دیکول جو ہے اوہی ونڈے گا اگر دیکھ بے چاول نے تے چاول ونڈے گا اگر کھیرے تے تبجو رکھو کھیرے تے کھیر ونڈے گا اگر کھیرے تے کھیر ونڈے گا ہیک دے گے تے ہیک ونڈے گا جدوں وہ دیکھ بندی جائے گی تے کے وے گا پائی جی ختم ہو گیا ہے اے بھی قاسم ہے وہ تنخواں ونڈن والا بھی قاسم ہے لیکن میرا نبی قاسم مطلق ہے اے دا مطلب کیوے اے تیروں میں جنہ دیکھ بندے گا حلوہ ہوئے گا تے منڈے گا او میرا نبی ہوئے ہاتھ خالی اومڑ او جمتاں بھی منڈ دیں دائے او کسمساں بھی منڈ دیں دائے تقدیران بھی منڈ دیں دائے حسن و جمال بھی منڈ دیں دائے او علم بھی دے دیں دائے اے دا مطلب کیے میرا نبی قاسم مطلق ہے یعنی کوئی قید نہیں ہے میرا نبی جو مو چکے چھٹے میرا رب کہنے دے یارا تو آکھ چھڑیا اسا دے چھڑیا اسا کر چھڑیا ایسے تریاں میرا نبی محبوب مطلق ہے اے دا کی مطلب ہے دوستو اے جڑیاں اکھاؤں دیا نے اے ویکھن واسدے کان سنن واسدے اے در میرے روے کو میرے الوے کو اے پائیر یہ نمی نم بلایا ضرور ہے پر انہوں نے جوشنل تقریر سنی نہیں لہٰذا اے اونا آگے امتحان ویچ درہ نیڑے ہو جاؤو گے ہو نا ہو بھائی میرے کو لونگے دے میں تجربہ کر کے تو انہوں دس آنگا دوستانے 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 دے رہے نا اے میں نو دسو جناب وہ سامنے کیمرے لے دیں کپنے آدھا رنگ کڑے در میں نو دسو کیمرے والے دیں سٹینڈ در رنگ کڑے جن نی دیر میں سمال پچھانگا اے کینگے مولوی جی اکھان تو پلہ ہٹاؤ دا میں دسا او بھائی تیرے ہاتھ حالی نے او تیری زبان کھلی ہے تیرا پورا جسم کھلنا ہے اگر تیری آنکھان بند نے تتاں کیے تینے کے نئے سجنوں اے جنیاں اکھانے ویکھن واسطے ہوں دیا کان سنن واسطے ہوں دینے یہ اکھانا ہون بندہ ویکھ نہیں سکتا ایسے تریاں کان نا ہون دے بندہ اے جاگو درہ سنن نہیں سکتا جے ہاتھ نا ہون دے بندہ کھڑ نہیں سکتا اے جے پندے دا دیزو مان نہ ہوئے وہ بول نہیں سکتا تے پیار دل نال ہون دا جے دل نا ہوئے تے پیار نہیں ہو سکتا اے سو واسطے اسی جے دے نلوی پیار کرنے یا او دے نل دل نل پیار کرنے یا آج تاڑی آج تکن کدھی کسے بندے نے اے نہیں کیا آفدد نان جی اے منو ضرع بکھاؤ تے دسو کہ آج تک کسے بندے کیا ہوئے کہ میں فلانے نال ہاتھ نال پیار کرنے یا آکھ نال پیار کرنے یا نک نال پیار کرنے ہر بندہ کہیں دے میں دل نال پیار کرنے چلو اے تھو پتہ لگیا اے جینا تیرا مہبوبے اے واسطے مہبوبے کہ تیرا دل لے توں دے نل پیار کرنے اے کسے زید عمر بکر دا مہبوبے اے سو واسطے مہبوبے کہ توں دے نال دل نال پیار کرنے تے ہون آؤ سمجھا ہون لگا محبوب ہے متلق کیوں دائے میرا نبی محبوب ہے تے ذرا ویکھیوں سنے او ایک دن میرا نبی بحاری دی 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 سے مسجد نبی ویج میرے مصطفیٰ سابا نو خطبہ دے رہنے اتنے بج میرے نبی دے کئی آر دی طرفوں ایک ممبر پڑھن کے آیا تے میرے نبی نواز کی تی آقا جی اے تسی روزہ نا خجور دے تنے دے نل کھلو کے ٹیک لا کے تسی خطبہ دے دےو پیارے آقا جی آج تو بعد ایس ممبر لکڑی دے ممبر تے بے کے سانو خطبہ دیتی کرو ادھرو میرا نبی خجور دے تنے تو ہٹ کے ممبر تے آکے بیٹھے بحاری دی الفاظ موجود نے دیگر حدیث یا کتابہ ویج میرے روایت موجود ہے ترمدی ویج موجود ہے نیسائی ویج موجود ہے احمد بن احمبل ویج موجود ہے سیبن خزیمان ویج موجود ہے اے مصنف ابن ابی شیبہ دے ویج موجود ہے تبرانی دے اندر موجود ہے اے دے تو علاوہ پنجات و زیادہ لے سنت دیاں مین سٹریمت دیس دیاں کتابہ ویج موجود ہے میرے نبی پاک ادھرو ممبر تے بے گئے نے ادھرو رومن دیاں وازہ آ رہیانے چیخن دیاں وازہ آ رہیانے حضور ممبر تو اترے جا کے اس تنے دے اتے ہاتھ پھیریا واپس ممبر تے آگئے اور رونے دیاں وازہ ختم ہو گئیا میرے نبی فرمایا اے میرے یارو اے میرے روزانہ اس تنے دنال کھلو کے توانو تقریر کردہ سا واز کردہ سا آج جدو میرے واسطے نمبر بچھایا گیا میں اتھوں دیتھیں آیا دے اے میری جدائی برداشت نہ کر سکیا اے میرے نر پیار کرنوالا سی اے رو پیا میں دے اتے ہاتھ پھیریا دے لانسا دیتنا اے چپو ہو گیا توجہو اے چپو ہو گیا اور در میں توانے کھلو سوال کچھ نہ ما اور تسی دو منٹ پہلے جواب دتا ہے کہ پیار کے دن لوندہ دے لنال چلو واسے گل یاد رکھےو پیار کے دن لوندہ دے لنال اگے ودو میرا نبی اہت پہاڑ کھلو دی گدر لینے انہیں مجھ آواز آئینے السلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ حضور کھلو گئے نے میرے آقاں رکھ پہنے میرے نبی دے یار ہی رکھ کے ادھر ادھر وے کرے نے تے بھوک کر سدیگ گے ودے سونے ہوں توڑے تے سلام سے باکیا جا رہے ہیں پر کوئی آنکھن مالا نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہے ہیں میرے مصطفہ مسکرائے نے فرمایا ابو بکر اے نہ جن سلام پڑھ رہے ہیں نہ تیرے نبی دے انسان سلام پڑھ رہے ہیں اوہ سامنے اہد پہاڑ دی چٹانے اوہ تیرے نبی دے سلام پڑھ رہی ہے پھر میرے نبی نے فرمایا اہدن جبلن یو حبو ناون حبو اے اہد بڑا شانہ والا پہاڑے اے سالے نا لپیار کر دے اسی اے دے نا لپیار کرنے آ اے تھو دے ایک گلتے سمجھائی حضور پیار کر رہے ہیں حضور دے دل لے انہ دے سو پہاڑ پیار کر رہے ہیں پہاڑ دا دل کے تھوں دی آیا اے بھوٹے پیار کر رہے ہیں اے بھوٹے ہیں دا دل آمیچ پیار بھولو اے بھوٹے ہیں دا دل کے تھوں آیا جدھوں دل نہیں تھے پھر پیار کے تھوں آیا اے گل تیری میری سمجھ وچ کوئی نہیں آنی ایک جملہ کہہ کے کلمہ کانے آ ساڑا نبی محبوبے تے صرف محبوب نہیں محبوبے مطلقے اوہ جے نہ دا دل لے اے ہک درخت او برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا نبی میرے کلوں جدا ہو جاوے تے دسو جناتے دل نے جناتے دل رب نے بڑھائی گی یار تے پیار واسطے نے تے پھر اوکے میں برداشت کرن ایسے واسطے دوستو میرا نبی معبوبے متلک ہے لفظ یاد رکھے نا آج دی تاریخ تو تقریب جو اگر ہکوگل یاد رکھی تے میرا کام ہو گیا میرا نبی معبوبے تے پوچھے کوئی او کون ہوں دے تُسی کہو او جڑا صرف معبوب ہوئے او ہوں دے جے دنال دل والے پیار کرن تے معبوبے متلک ہو ہوں دے جنال زمینہ میں پیار کرن آسمان میں پیار کرن جنتا میں جنتا میں پیار کرن عرشوی تُسی کہوگے سونے ہوں تا سو جی عرش نبی نلکے میں پیار کر دے میں کیا جی کر دے ایسے واسطے جدو میرے حضور عرشو تے گئے سن تے عرش کممن لگے آسی ایسے ہزور دے ٹھوکر لگی تے رکھ گیا ہونے تھے گلتے سوال تھے کھلوندہ ہے کہ کوئی وڈا بزرگ میں مان آوے تسیوں دے بستے کنی عزتنال گڑی اسی کھلوندے ہو تجھے ڈریور مستیاں کرے سکٹاں مروا آوے گڑی نہیں تجھے دا عدب ہے کہ بیدوی بیدوی تو حضور دا عاشق ہے وہ دا پار تجھے دوں حضور گئے آئے آئے اے جملہ صرف سمجھا سکتا ہے تو فیصلہ بادتا محدث اعظم پاکستان سمجھا سکتا ہے میرے دادا حضور ہیں میرے مرشدی میرے سیدی آقائی پیر سیدہ سین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں محدث اعظم پاکستان سے بڑھ کر حضور کے معاملے میں کوئی بندہ مختات نہیں دیکھا باقی جس وستے جو لفظ مرضی بولو پر حضور وستے او لفظ بولو جڑے انہ دے شایانے شان ہو توجہ ہوئے اے کوئی سبزادہ ہوئے نا تسین ٹیچر ہوئے تو اڈوش گرد ہوئے انہیں سبق صحیح نہ لکھیا ہوئے تسین یہ بھی کہہ سکتے ہو شہزادہ ہو ماشاءاللہ بڑی اچھی میندر اور کوشش کرو دوبارہ اے بھی کہہ سکتے ہو ایک ہی گند کی تہی مطلب ایک ہی ہے پر اے جلدہ دوسرا لفظ ہے آمیانہ لفظ ہے اے کسے صاحب زادے بستے نہیں بولے آجانے کہ اوہ دی طبیعت نہ لگ جائے توجہ ہے لفظ کی بولوگے ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی تھی لیکن ہے کوئی دوبارہ کر دا ایک ہی گند کی تھی دوبارہ لکھ کے لئے اے جڑا لے جے ہو دا دل توڑ دے تو جڑا پہلا لے جے ہو دی تو جنہ دے وچے غلطی دے اعتمال ہے کہ انہیں گند کی تا ہونا ہے اے دے واسطے جا لفظ بولو تے اے چنگا نہیں لگ دا تو جنہ نو یتا ہے رکم تطہیرہ دیسانہ دے لبی یا ہوئے انہ واسطے آمیانہ لفظ بولو تے پھر کوئی میرے کو لوگی گلتی ہوئی انہیں ایک صاحب زادے نو کہے وے استاد کہے وے اے کی گند کر کے آئے ہیں اے اس صاحب زادے دے سارے مرید تب پہندے نے یارے ٹھیک ہے استاد اپنی جگہ پر حضرت رہن دا پتر ہے اے دا خیال تے کرن اتنو حضرت رہن دے پتر دا خیال ہے محمد جگر دے ٹکڑے دا خیال کوئی نہیں ہے یعنی جو مرضی ہے کوئی کہو ہے اور اسی اگر بولیے تے کہندے ہو کہ یہ رفظیوں مالی بولی بول رہے ہیں سنا محمد کی بیٹی پاک ہے محمد کا نباسہ پاک ہے حسن پاک ہے حسین پاک ہے علی پاک ہے اسے کسی مولوی کی سند کی ضرورت نہیں اللہ کے قرآن نے سند دی ہے انما یرید اللہ لیو زیبان کم الرجزہ اہل البیتے ویتہرکم تطہیرہ یہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے یہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے تے کتھوں دی گالہ آرہی سی محبوب تے محبوب مطلق ہے فرق سمجھ گے محبوب ہوندے تے ہیک اور گل سونا محبوب ہوندے کہ جڑا عاشق ہوندے نا عاشق تے عاشق دے تعلق والے پھر اوڈے بھی خیال کر دیں یارے سلانے دا محبوب ہی گا میں دا خیال کر تے جڑا محبوب مطلق ہوندے نا وہ ہنج اشارہ کرے چندویں کلیجہ چیر کے رکھ دیں دا ہے لوکہ نے اپنیاں اپنیاں گلہ کی تھی یوں یہاں فقیر دی اپنی گلے رب دی قسمے میں جدوں گل بیان کی تھی نا دل والے نے دل دے ہاتھ ضرور رکھے کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے گال سنو دے بس میری تقریر آخری میں دو جملے میلاد دے پڑھ کے اجازت چاہوانگا حضرتے تبجھو اے سارے حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے دی میں گالے بھی کرنی ہی نا انہوں نے نات سنائی چلو اسے جگہ دی گے گال کر لیئی تے پھر حضور دے سامنے کلوتے تے کہن لگے آقا میں اجازت دو میں توڑی نات پڑھا ہونا کہا پڑھ چاچا نات لیکن خیال کریں کل لا افدد اللہ فاق تسی پڑھو پڑھے مونو اللہ ہمیشہ سلامت رکھ سی نبید چاچا جی نے نات شروع کی تھی انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ انتا وردتنا لالخلیل مقتتما فی سلوہی انتا کیفا یخترکو یا رسول اللہ جدو ابراہیم خلیل اللہ نونا آگچے سٹیا گیا سی اوہ چھڑے کوئی نہیں اوہ کیمیں سڑتے ہیں تسی موجود سے ہو انہوں نے پشت بچھا تسی موجود سے ہو توجہ رکھے ہو یا اگے کی کہن دے نہیں انتا لما و لتا اشرقت الارض وداعت بے نور کل افو کی حضور جدو تسندی ولادت ہوئی نا تساری زمین چمک گئی وداعت بے نور کل افو کی تے سارے آفاق تو اڑے نور نال جاد ماغ جاد ماغ جاد ماغ کرن لگے تے اسے واسطے پہ رسی کہن دیا کہ انہوں کھانی رالا وہ زیر شاہ نے آیا وہ سارے رسول کا سلطان نے آیا سلطان نے آیا ہرے مادشاہ ہرے کج کلاؤ سروں کو جگاؤ زور آگئے ہیں اوہ آچار سور احمدوں کا پسیسے سیرہ او جانا آئے 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 اس کو پڑھنے رہا او جانا او جانا سویرہ 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آملا کی میرے دھر میں آؤ وہ نور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں سرور آگئے ہیں میرا نبی میرا نبی دنیا میں تشریف لائے کیا نعرہ لگایا ہے حق محمد حمال سنت و جماعت عدب والی جو میں بات کر رہا ہوں وہ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہوئے تمام تفسیروں نے لکھا ہے جیسے اوہ شیدیہ اوہ فلانے نام لے کے میرے معبوب کو نام لے کے نہ پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکار حق محمد یا رسول اللہ کہو اے نی جڑا چالے گیا کسے مولوی چلا دیتا تھے یرو ہو جاندے ہو اللہ دیو بندیو میں اس پہ فتوہ نہیں دیتا میری یادت نہیں ہے کہ میں فتنہ کوئی کھڑا کروں ٹھیک ہے پر عدب تک آزا ہے کہ سنیاں دی ہیں اے محدد سے آزم پاکستان تو ہو گیا کون عدب سے کھاوے گا ہے کی کہنے ایسی سنیاں دی ہیں مسجدہ میں جی پاس جہلتی وجہ تو یا عدم علم یا تھوڑے علم دی وجہ تو پرانے کے مسجدہ لکھا جاندہ ہے یا اللہ یا محمد پڑے آن لکھے عالم بندہ جدو میں لکھوائے گا او کی لکھوائے گا اچھیں بولو یعنی یار حضور دا نام نامی ہاں اے دے ہوتے مطلق منع نہیں ہے اے تھے ان ظاہرے میں ٹیچئر آمیں مدرس ہیں تو میں سارے تقریباً ایک فند کوئی ایسی کتاب نہیں لی میں درس نظامی دینہ پڑھائی ہوئے الحمدللہ تب لاغت دیت اسی جیڑی کتاب مختصر زمانی پڑھ دے اتھے موجود ہیں کہ بعض اوقات مصند اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تلزز کے لئے یعنی زبان اتھے مابوب دا ناوے جس طرح ہم مجنود بارے چاندہ کہ انہیں کیا سی کہ یا لیلو اس آکے وہ رہتی ہیں تو رات قدوں دی رات رات چار ہاری لیل 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 کہیں گے حالانکہ وہ زمیر بھی چلک لٹا دینا سی تے گل ہو جانا سی میں راتی کو لوگ کچھ آتے رات بولی میں رات آتے اس واسطے رات ہوں جنہیں دے بچے آئے رات آن لیل 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 اے بلاغت تے خلاف دے علماء لکھتے نہیں اصل اللفظ لیل بول رہے ایسا تے لیل اس دی معبوب دا ناوی لیل ہے تے اگے اللفظ ذرا اضاف ہے لائے لا اے لذت اپنے معبوب دے ناوی لیل رہے ایسی بول لیل رہے ایسی ایسے تے رہا ہوں اگر کوئی لذت لیل واسطے محمد اے سواستے اگر یا محمد کہندہ ہے تے اے دے اتے فتوہ نہیں ہے ٹھیک ہے ساڑھے ہم بزرگاں نے دی وضاحت کیتی ہے کی یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن عام طورتے عوام دے بچ نعرہ اوہ مشہور کرو کہ جینا ظاہر ہے اے بلاغت گڑا ہے نا گرانے پڑی ہوئی کہ جینا نو پتے کسی ذکرے موسنا دے لے کر رہے ہیں تے لذت واسطے انہ نو دے نا قانونہ دا ہے تے انہ میں تو نو سمجھا ہے نا باقی دے یا محمد یا محمد اے توڑے سا ہم نے انہی گال نہیں ہوں دی اے گال ہوئے نا اگر عربی سبان والد سا ہوں وہ حیران ہو جانا ہے یا محمد حضور کو محمد ایسے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہو یا یا حبیب اللہ کہو یا نبی اللہ کہو یا نور اللہ کہو یا خیر حلق اللہ کہو یا خلیل اللہ کہو یا قلیم اللہ کہو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی اصلاح باقی اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے فتنہ نہیں ہے لگاتا ہے تو لگاتا ہے میرے سامنے لگے تو میں نے کیا کر دی ہے اصلاح باقی میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آکے اہل سنت کو لڑا دو کفرت ایمان دیم بیساں بڑھا لاؤو تم ایک بولے تم کے جی نعرہ تقیق آگ چاہ رہی ہے تم کے اصابی آر اہدے واسطے قوم نو لڑا دو مناظرے کرو ایک دجھے دے دست و گریبان پھڑو یا خدا کا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے قوم کو لڑایا جائے بس اتنا ذہن میں رکھیں ہمارے جو مبادیات دنیا دی چیزیں وہ مضبوط ہونے چاہیے حضور آخری نبی ہیں اللہ اے کے حضور آخری نبی ہیں اور جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں شک نہیں اے جملہ نہیں میں پینڈج بول رہا ہوں میں پی ٹی وی دی لائیف ٹرانسمیشن چے بولے ہیں پورا پاکستان ہل گیا اسی پورے پاکستان چے رولہ پہ گے یار اے کےڑا بند آگیا ہے پی ٹی وی دی لائیف نے شری hots چے میں ٹھوک چکے کیا ہے دیتے بھی کہنا جمیہ صانو اللہ 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 لادہ بھی شک نہیں اے میں صانو محمد الرسول اللہ بھی شک نہیں جمیہ صانو اللہ اللہ محمد الرسول اللہ بھی شک نہیں ایم ایسا نوکہ دیانیاں دے کافر ہونے میں تلکہ کوئی بولا سالے کہو بے شک اور شبان اللہ دیوازہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عقید ختم نبوت ایمان دی جان ہے اور اے عقید ہے کہ حضورت اعباد نہ کوئی نبی آیا تے نہ آسکتا ہے جمعہ ہی کوئی نہیں حضورت اعباد کوئی نبی پیدا لفظ کی بولنے ہیں تسی حضورت اعباد کوئی نبی پیدا اے 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 سوالتا جواب ہی ہو جائے گا آپ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام آئیں گے تو پھر اے نبی نہیں ہوں گے نبی ہونگے اے پیدا نہیں ہوئے پیدا پہلے دے ہوئے اے حضورت اے خدمتگار بن کے آمن گے اے اس واسطے ہیں میرے نبی پاک فرمائے اے آمن گے شادی بھی کرن گے اندھے بچے بھی ہونگے میرے مہدی پیچھے نماز بھی پڑھان گے پھر فصال بھی ہوئے گا تو پھر میرے سجے پاسے میرے تھے میرے سجے پاسے نہ میری مزارد ساتھی بن جانگے اے مردہ کا دیانی لند تھی کہندہ اسی میں کیمہ میں مسیح مہود ہوں میں ہوئی یعنی عیسیٰ میں مہنچہ تا حضور نے بادا کیتا ہے تو حضور نے کہا سی جیلہ مسیح مہودہ کے تھے آئے گا مدینہ تو تو کتے آگے ہی گدھے نہیں ہیں حضور کیا سی میرے مزارد ساتھی ہوئے گا تو تو ٹٹی بھی چاکے مریا لیٹرین بھی چاکے مریا اے سواستے بچیاں تو لے کے بڑیاں تک کوئی چیزیں ایسی ہوں دیا نہیں کہ جڑی ہیں بڑیاں خطرناک ہوں دیا اے آخری جس نے گندہ ریڈ لائیں اے جیئے پورے کارچے بچے جو مرضی کھیڑے کھیڑ دے رہے تو اسی انہوں قدی بھی ننگی تار انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا دیتا کہیں دیو مر جائیں گا تو جیو فیر لاوے تپ نہ مر دیو مر جائیں گا حالانکہ او تار جڑی ہو دو سو بھی وولڈ کنٹرول لگ دیے عام طور پر مردہ شردہ بندہ وہ نہیں چٹکہ ہی لگتا ہے پر نہیں اے جلے او گھنے نہیں تے جان چلی جائے تو سرکار دی ختم نبوت ہے وہ یارہ اٹھارہ دار نہیں اے ستر لاکھ بنا وولڈ تا چٹکہ ہے کہ جیدے تو باد بندے دی پلے کاخ کوئی نہیں رہ گا اس واسطے ختم نبوت مسلے تھے ساڑھے کوئی کمپرومائز نہیں ساڑھا پیو بھی ہوئے آسان حضور دی ختم نبوت مسلے تھے اڈٹ کے کہنے ہاں میرے نبی تو باد نہ کوئی نبی وہ ابھی انڈیا کے اندر وہ ایک کتا مارا گیا نا ملون تو کئی مولویوں نے بھی اس کی کیا کی مضمت ہم مضمت کرتے ہیں واہ اور جڑے ہوں کس آخر رسول مرے ہوتی مضمت کر دے اوہ تو میں چکا ٹی وی الحمدللہ سولہ سترہ اٹھارہ چینلز ہیں میں تھوڑا آتا جاتا ہوں پینل ان پہ اس کے ساتھی ہیں تو پہلا ان کی ہوتی ہے کہ یہ مجھے لیتے ہیں کال پہ اوروں کو بھی لیتے ہیں لیکن فرسٹ پرٹی زیادہ تر چینلوں پہ ہوتی جی قریش صاحب سے ارسلالٹ نے جی حضور آپ پرگرام کرنا چاہتے ہیں جو انڈیا میں بھاقی ہوئے میں آکھا سنگین میرے پروڈیوزیں سارے میں آکھا تجھیں آکھے جو کہ مغال پہ چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ میڈیا تو چاہتے ہیں نا کہ اس طرح قتل و غارت اور اس طرح میں آکھا گال سون میں تو تھے بے کے کہاں وہاں گا کہ میں انہوں مجاہد انہوں ڈبل سلوٹ مار دا جنہوں کتا پھڑکایا ہے یہ تو بڑا ڈینجر سوچے میں آگے پھر اگلہ لاؤں کسی اور کو لگ اس ہی آئیں بولیاں نہ بولیاں پائی جی ساری یہ زندگی کڑی رہ گئی یہ کہ پتا دو سال نے دا سال نے پندرہ سال نے کہہ رہے ہیں پیچھے یہاں یہاں تے چانچان کر کے بندات جاوے ہیک تا رات کسی کیسی ہو کوئی ہیک بھوہ تے رکھ جڑا خالص کام ہوئے خدا دی عزت دی قسمیں وہ بوہ سرکار دا بوہ ہے وہ سرکار دا بوہ ہے سرکار دا بوہ ہے بس اتھے ہسی مخلص ہوں ساڑا دل چیر کے دکنان دی گال لاؤں خدا دی قسمیں ہسی مخلص ہوں حضور دی ذات مخلص ہوں وہ ہے کہ جا آتے ہیں نا یار سرکار دی بارگاہ ہوئے تو اتھے بندہ سنیاں دے ایت ساری دنیا ڈر دی ہے وہ اور ہیں تو کوئی پتا نہیں ہے سدھے ہو جاندے ہیں میں آکے تو سانوں گالاں کڑ پیو دیاں کڑ مان دیاں کڑ اسی برداشت کرلا اے تھوڑا کوئی ساڑے تے ظلم کی تے بینتے ہو شیطان شیطون ساڑے سارے ہوتے تو سی لائے ہوئے کتھوں دی کتھے تک کی تکی ساڑے متھے لائے ہوئے بغیر تانے سارے آنے بلک اور جنہ لگڑا نوں دیکھ کے الفاظ پڑھنے نہیں آدے وہ ساڑے وزیراعظم بڑھنے پر دے پر اسی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کہے بولو میں کنی جگہ میں ایک دن اسلام آباد بڑے ہیں بزرین مشیط بیٹے سارے میں ہوتے ایک خطاب دستے میں انہوں نہیں کہہ میں تک کو تسی سانوں کتھے لائے گئے ہو ڈالر کتھے لائے گئے ہو چینی کتھے لائے گئے ہو آئل کتھے لائے گئے ہو ہر چیز تسی کتھے لائے گئے ہو اسی دست و مس بھی ہوئے ہیں مولوی چپکی تھی بیٹھے ہیں کہ تانوں اسی اے ہی کل دست رہے ہیں اے خباستہ کرے ہو پرداشت کرانگے پر حضور دے مسئلے جگہ پر کرو گے پھار کے تھلے لائے دیں لمحہ پا دیں آنگے توڑی کٹ لائے دیں آنگے توڑے اگو پچھوں سارا جسم لال لال کر کے رکھ دیں آنگے اس واسطے کی حضور دی ذات کوئی کمپرمائز نہیں ہے ساہی اے اے مستاق نبی کی ایک سزا مستاق نبی کی ایک سزا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تم مولویوں میں اللہ دی قسمیں تیری بڑی واسی بچا اے کڑا کے دیئے واس ہے ٹھیک ہے تفیرسی کے نیا کے فلک کے نظار ب Scott سبخشیاں مناؤ حضور آیا میرے سونے نبی میرے پیارے نبی میرے آقاں جتوں دنیاں دیاں رہنے آؤ در آؤ منظر حضرت سیدنا عباس نے فیان فرمایو حضور یکو تسی دنیاں دیاں سو ہر پاسے نوری نوری نورو یا سی ازرا سی بیٹھنے یا پوچھنے یا کتابان تو پوچھنے دسو اوہ محدثی سو سی جان دسو جدو حضور آئے سنے دی حضور دیاں وردہ رنگ کے سی میرے نبی پاک دی امی جان حضرت سیدنا عباس نے فرما دیاں نے کہ جدو میرا اللہ محمد دنیاں دیاں دے 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 اے آخری راتے پارا ربیو لول آخری راتے سیدنا وقتے فرما دیاں نے میں اپنے کاروچ کلیسا میں نو ڈر سی دو جینا دا اکتے میرا کار آنے را سی جلان وستے چلا کوئی نہیں دے دو جا میرے کور اس ویلے کوئی خاتمور کوئی کوری نہیں سی جڑی اس ویلے عورتہ دیاں خدمتاں کر دی ہے فرما دیاں نے اچانک میں ایسی فکر جیسا کہ میرے کاروچ روشنی روشنی ہو گئی ہے میں اس ویلے شک ویلے کیا انہیں میرے تاریاں دیواراں پھنیاں میں لب میں لب میں قدام آ لیاں دو تین اور تاندر داکھ لویاں میں پوچھیاں وڑا فالیاں پوڑو ایک آنکھن لگی میں ہوا آدم دی بیویاں دو جی کہنے لگی میں مریم مریم کیسا دی امیان چم تیسری کہنے لگی میں حادی راں عشمائی دیماں افرحیم خریل املا دی بیویاں آمان والیوں تسی کیوں آئیوں جواب تتا ملا او تسنو و بارک دیوڑ کہ تسی اللہ دے حبیب دیماں پنن والیوں نبید پاک دی امی فرما دی انہیں میں انہیں میں جو اکھیاں ایک حسین و ماجبی عورت میرے کھڑو دیئے اور ہو جی سونی کھڑی میں نے زندگی میں قدیوے کی کوئی نیسی میں پوچھیاں منوا لیئے اور تیرے جی سونی من مہنی میں پوری زندگی کوئی نہیں ریکھی تو کوڑے دیکھیں تھو دی آئیئے آنکھان لگی آمنا میں اس جہان تھی عورت لئیاں میں جنت دیاں ہوراں دی ملکاں اللہ نے تو آٹی خدمت دے اپنے یار دے استقوال وستے پیجیاں میرے نبیدی ماں جی فرما دی انہیں بس ور میں کی ریکھیاں کہ اچانک میرے کروچ عجیب جی پر لیاں نے آمنا شروع کی تاں وہنا دیاں چونچا ویچ موتی بھڑے ہوئے نے موتیاں نوب کھیر میں آنے میرا پسٹر موتیاں نلب پھر گیا ہے حیرت میں اسے منظر ویچ کھوئی ہوئیاں انہیں ویچ میں ویکیاں ایک حسین محجبی صورت والایاں ہوتے حد ویچ ایک دودھا پر پر نے دودھا پیالا ہے انہیں امینوں پیش پیتا پر جو میں پیتا تھی وہ دودھ نہیں تھی ہوتے شہد نہ لوئیں کوئی مٹھی ٹھی تھی مشروع تھی میں جو دوئے پیتا تھی میرا سارا غم کافور ہو گیا ہے پھر میرا لال دنیاں ویچایا ہے تھی میرے دل ویچایا کہ میرے کھانتے سے کہ میرا سونا کیا ہو گیا تو لے کے آیا ہے فرما دیا نے لمحہ آہ وَدَاتُهُ فَرَیْتُهُ کَانَ مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَخْتُونًا مَغْصُولًا مَسْرُورًا مَعَدْدَرًا مَتَارًا مَتَارًا کَانَ سَاجِدًا اُدْرَوْدِی میرا محمد دنیاں تھی آئے نے تھی میں ویکھ دیا کہ ویکھا میرا پیارا کے ہو گیا ہے تھی کی ویکھ دیاں اکھا میں چھو سرما لگیا ہویا ہے بانا انگویا تیل لگیا ہویا ہے خط نہ کیتی ہوئی ہے مَدْهُونًا مَخْتُونًا خط نہ کیتے ہوئے نے تھی مَغْصُولًا مَسْلْسَلْسَدِتے ہوئے نے مُعَدْتَرًا خُشْبُونًا لگے ہوئے نے مَسْلُورًا نَافْ کَٹھے ہوئے نے مُتَارًا نَفَاقْ سَابْنے کَانَ سَاجِدًا اُدْرُ خُضُورًا آئے نے تھی اپنا سر سجدے وچھ رکھی آئے میرے کنہ وچھ آئی وہ پڑ رہے نے اللہم ربِ حَبْلِی اُمْدِی 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 کہ کون جایا جا دنیا یوں دے گلی گلی ہویا روشن آیا عبراہیمی گلشن اندر اجھے اجھے بہانا آیا تِجسے نُو حاصل کر دی اَغْ تِرِ وَيَمَدْكِ تِوچھے دُعَا آیا اَغْ تِرِ وَيَمَدْكِ تِوچھے دُعَا آیا آمدِ سرکار ہے مرحبا مرحبا آمدِ سرکار ہے مرحبا مرحبا آمدِ مختار ہے مرحبا تو وہ جو حضور کی بلادت ہوئی ہیں وہ خوشیاں ورون کے ہیں زمینوں پر جشن آسمان آسمان تو حضور آئے اللہ کا دین لے کے آئے انسانیت کی بقا لے کے آئے جس وقت حضور آئی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور حضور نے چند سالوں میں کیسا انقلاب لایا کہ اب وہی مکہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے وہی عرب کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اسی عرب میں حضور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہی عرب ہے کہ جہاں غلاموں کی زندگی کی کوئی ہمیت نہیں ہے کتے سے بھی بہتتر ہے معلوم غلام کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کو بغیر اجازت کے چھو سکے اس کے جوتوں پہ ہاتھ پڑا سکے جس طرح ہماری مرزین مرغی کو پکڑ کے زبا کر دی یا کسی کو دے دی دل کرے تم تلوان لی اور گلہ کاٹ دی یا غلام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا دین لے کے آیا میرا نبی کہ آج پوری دنیا میں آپ کو کوئی سلیب کوئی غلام نظر نہیں آئے گا میرے نبی نے کیا کیا برمجز نے قسم توڑی غلام ازاد کرے زہار کیا غلام ازاد قتل کیا غلام ازاد غلام ازاد ایسی اور پھر ایک قانون بنا دیا برمجز نے موم چوچے میں طلاق دا لفظ نکلے آتے طلاق ہو گئی آزادی دا لفظ نکلے آ غلام ازاد ہو گئی او دین لے کے آگے حضور اس واسطے جدوں تک اس ہی ہوئیے نو یہ جدوں تک انسان باقی نے حضور دیاں شانہ بیان ہوندیاں رہنگے حضور دے استقوال ہوندے رہنگے تے یاد رکھوئے میلاد چھڑڑا نہیں اے دے واسطے ضروری نہیں کیونکہ پنڈی تو خطیب آوے تے تاں ہی میلاد ہوندے تے اللہ نے تفیق نہیں دیتی تے دس بندے وی بندے پنڈی پنڈا بندہ بیٹھ جاؤ حضور دے ذکر کرو حضور دے گلان کرو جو کوئی نعمت حاضر ہے انہوں پیش کر دو اے بھی میلاد اے بھی کی ہے بھئی بولو اے بھی کی ہے میلاد تو حضور دے میلاد نہیں ہے بہارا شاہ عبدالعکمہ دستیلی فرمان دے نے جس علاقے جی میلاد اللہ تعالیٰ سال بھر واسطے رزق دی فروانی اس علاقے واسطے لکھ دیں امان لکھ دیں اس شہر واسطے امان لکھ دیں اور میں تو انہوں قسم چکے کہنا اہمیلاد بڑا رنگ لنگ ہے میں غریب باپ دا بیٹھا سا میرے والد صاحب دیتے ہیں بڑے کرزیں ہوں دے لیکن ہر سال انہوں نے بڑا دڑلے نالچشن کرنا ضرور دے تے تا انہوں پتہ ہے کہ کرز ہوئے تے پھر بڑے انہوں ہوئے تے بچے انہوں سارے انہوں فکر ہوں دیتے ہیں اس ہی تے خیر چھوٹے ہوں دے لیکن میرے بڑا بھائی انہیں ایک دن اببا جی نواز کیتے ہیں اببا جی تے اتنا کرزہ ہے تے تے پھر جو دوں ملاد ہوں کہاں دے تے انہوں تے پھر کرزہ چڑھ جانتے ہیں اگلا سال کو در دے ختم نہیں ہوتا اور آ جانتے ہیں مطلب کہنا دے سی کہ کوئی تھوڑا ہاتھ والا رکھ دو تھوڑا ملاد کر دے میرے والد صاحب ہچکیاں پر کے روئے آپ نے آنسوں صاف کیتے وہ منہ آج بھی یاد نے جب نے فرمایا پتر میں رہوہ نہ رہوہ میں زندہ رہوہ یا نہ رہوہ فرمیتنو ہیک گلد اثریاں اے ملاد نے رنگ بڑے لانے ہیں جاں تو اسی میں انہوں یاد کروگے خدا دی قسم تو انہوں کہنا کہ صرف ساڑھے کارتے نہیں ہیں اس پورے ساڑھے علاقے تھے میلاد اے رنگ ایسے لگے کہ آج ہر کاردے وچھ ملاد ہوں دے اور ہر کاروچ اللہ تعالیٰ نے ایک دو عالم پیدا کر دیتے ہر کاروچ میرا جڑا اپنا آبائی علاقے میرے پورے پنٹ دے ہر کارچ کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے کوئی بچیاں حافظہ نے اور میری پوری فیملی نو اللہ نے دین دے دیتے ہیں اور صرف دین ہی نہیں دنیا میں انہی نہیں دیتی کہ الحمدللہ سی دینی مدارس اٹھ نو ادارتے میں خود چلا رہے ہیں انہوں نے یہ تنخام آسی خود اتھانل دے رہے ہیں تو میرے والو صاحب کی ایسی پتر ایس ملاد نے رنگ لڑا تانوی میں کہہ کے جا رہے ہیں ملاد تو دل چھوٹا نہیں کلتا اور میرے والد اگرامی دے ایک عادت تو انہی سی ایک ساڑے بزرگ سن انہوں نے ایک دفعہ ایک میلا شریف دے میفل ہوئی ایک بڑا غریب بندہ سی ادھے کار انہیں ملاد بھی اس میفل دے و اتنا تھرمس لے کے آیا ہوگیا پرانا ہندہ سی نو اگو نوک اللہ تھرمس آگے جی دی ہوئے وہ ایک کھو ہے وہ دی اگو نوک ٹوٹی ہوئی سی سید صاحب بہت بڑے اللہ دے نیک بندے والی سن اوکیندن کے رات میں دہنا کے حضور دی بارگاچ حاضری ہے اے ہزارہ دی تعداد جس طرح ہاں ٹی وی دیاں سکرینا نہیں چینج ہو نہیں رہنے ہیں چیزاں پیش ہو رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں تے میں حیران ہوتاں کی کی پیش ہو رہے ہیں تے نا لی کوئی بندہ کہندہ ہے اے اج دی دن دیاں میلات کیاں میں فلان حضور دی خدمت پیش ہو رہے ہیں تے فرمان دینے ہیں کہ بھائی میں ویکھا کے نا لینا ساڑھی میں افل پیش ہو رہے ہیں تے اوہ آنکھن اللہ بندہ کہندہ ہے حضور فلان دے میں فلان دے فلان گران دے ویچے میلات کیتے ہیں تو حضور صاحب فرما دینے ہیں کہ میں دیکھا تو پوری منجلس حضور دینے ہیں پورا ایک فوٹو نہیں ہوتا ہے انجر کے پیش ہو رہے ہیں تے اوہ کہندے ہیں کہ میں جہ دوں ویکھا تے اوہ چینک یعنی ہو تھرمس جڑا سینا اوہ ٹوٹو آیا جناب علیہ وسلم نوک جڑی نا اوہ ٹوٹی ہوئی من سامنے نظر آئی تے کہندے نے کہ میں اتنا شر منڈو آیا میں کیا یار کاش کے اے ہوتھیں نہ رکھی ہوں دی کہ آج ہزاروں لکھوں لوگ تک رہنے تے اے ساڑی ٹوٹی ہوئی چینک پیش ہو رہی ہیں اے جہ دوں گل میرے والد صاحب نے سنی اوہ دے تباہ میں انتا ہوں ایک دسنا اجوی ساڑا معمول ہے جڑے چنگے برتن ہوں دے جنہیں کڑیاں دے دا جاندے نے تے گران ساڑے ملے دیاں رلاکے دیاں بچیاں پہلے کہندیاں ساڑے جہاز دا پہلا برتن ملاد تے نکلے گا اور پھر تسی میں خود کرنا الحمدللہ ساڑے کردہ معمول ہے اسی مفتیاں تے تاں کیے میرے اببا جی نے ایک دعوت دیتی تو انویں دے کے جا رہے ہیں اوہ صاف برتن ہوں دے نے لیکن اببا جی کہندے ہیں نہیں پتر اساں دوبارہ تو ہو تے پھر تو ہو کہ اس نے صاف کپڑے نہ دوبارہ صاف کرو ایک معمول بنے ہوئے ہیں اور یہ صرف نہیں کہ مہمانہ دے چاہوے نا 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 جڑے عام جڑے مجلسیں اس دے بھی برتن تے ایسی میں اپنے ہاتھ نہ لسی پائی صاف کر دیں تے اببا جی ایک گل کہندے ہیں دے ساں کہ پتر اے سوچ کے کرنا کہ اج آکا دے مہمان آ رہا ہوں نا مہمانہ دے ساں خدمت کرنے آکا دے مہمانہ دے سامنے کوئی ایسا ہلکا برتن نہ جاوے کہ دری وہ ساڑھی قسمت کا در کھول جاوے کہ ساڑھی محفل بھی حضور دی خدمت چپ پہش ہوئے تو کی ویکھنگے کہ میرے مہمانہ کے برتن کیسے رکھے رہے ہیں عشق دیاں گلان دی کوئی انتہا نہیں ہوتی امیدنا تے کرم حضور دے کرم دیاں خزانیاتے نظران زندگی گزارو اے زندگی چاندے نہ دیئے فیرہ لکھاں کروڑا سال اگلیاں کو انتاؤں نہ دیئے ہیں اے سب کو جتے رہ جانا ہے اے میرے والد صاحب میں میں ایک دن گئے آپ نے گران تھے ایک اٹسی بلاک ہوندہ ہے سی مردہ اوپنجی چھپی سال پہلے میرے ابا جی انہوں ایک جگہ تھے انجل لانے ہوئے انجل رکھے انہوں نے کہ میں ادن پر مکان بند رہے ہیں آیاں گا رہے ہیں انہوں نے لادے تھی لگیا رہے ہیں اوہ میں بیکیا کہ چھپی سال پہلے اوہ لگیا اوہ تھی بیاسی میں رویا بڑا میں کہا دکھو میرے والد صاحب دوزار دو چی فوت ہوگئے اے بلاک اتھے یہ آج اتھے یہ میں مر جاؤں گا میرے نسلہ اتھے ہوئے گا اے مکان اتھے ہوئے گا اسی کس چیز پر چھے کلدیاں ہوئے اسی کس چیز پر چھے اسی لگے پہیں تب مقصد ملاد اوہ کیے اوہ اے بے کہ اسی حضور دے بانے کے اوہے دکھئے ہیں حضور دے بانے جائیے ہیں اوہ کام کریئے جیڑا کام حضورنو چنگا لگے ہیں حضور خوش ہو جاؤں آؤں چہرے ہاتھے دھڑیاں سجاؤں اے منیاں منیاں شکلاں اے اللہ دے نبی نو چنگیاں نہیں لگتی بڑھے ہو جاندے ہو اے ظالموں اے تو جناب اللہ چوان پائیاں توڑیاں انہوں چھک چھک تسیں بال من دے ہو حضور دی سنت تے روز تسیں اس طرح چلان دے ہو روز بلیڈ چلان دے ہو حضور دے دل تے کی گزر دی ہو نہیں حضور کی سوچ دے ہونگے کہ میرا انتی کی کر رہے ہیں ایساں جتوں قبر چھے جانا ہے ہنسی کہنا ہے حضور اس ہی تو اڈے ہیں تے حضور اتنا ہی پوچھ لیا کہ میرا اس نے تے شکل کے ڈی بلا کے رکھی ہے پھر کی کر رہے ہیں اے شیطان دیا راما تو اسی دور رہی ہے انگریز دے تریکے تو اٹو ہندوان ہوا فالو مت کرو توڑا لیڈر تے توڑا ہیرو عمران خان نہیں ہے توڑا ہیرو پیر محر علی شاہ ہے توڑا ہیرو امام احمد رضا خان بریل بھی ہے توڑا ہیرو ابوبکر صدیق ہے توڑا ہیرو امام حسین ہے توڑا ہیرو مولا علی ہے اے جناب کنجر خانے انہوں تو ساں پڑے ہیرو بڑھائی بھر دے ہو انہوں پیچھے تُس ہی قد دے تے نجد دے تے خرچے کر دے ہو انہوں دیئے شکل ہیں جیئے آپ دیئے شکل ہیں کل وزیراعظم آگے پیچھے فوج تھک تھک تھے آج انہوں آنسو گیس پہ مل لگ دے کل تُس ہی بے اکھیا ہو بندہ ایک چڑھایا کھم بے تھے اٹھائے کے پنڈی مار گیا تو میں بڑا انہوں چیز ہاں تے فیل کرنا میں کہا یار اے دیوی تے موت ہے نا انہوں پیچھتے پوچھنے کے نا کہے کر دا سینگر خان کے لئے تاڑیاں مار رہا تھا جے اگر اے جوان حضور دے ملاد دے بینر پچھلے سال ایک لڑکا ایسی طرح کرنٹ لگتے ہو شہید ہویا وہ کر کے رہے اسی سرکار دے ملاد دے بینر لارے تھا میں بڑا رشک کی تو دے جنازے تھے میں کہے یارے جی توں جائے گا نا حضور پوچھنے کے اے کیے کر رہے تھے سرکار میں توڑا جشن مناڑا گیا تھا یار اوہ کام کر کے دنیا تو جائیے نا کہ جس تو حضور خوش ہو انگریز پٹھوان دے تُسی نارے مار مار کے آپس نرازکیاں لیندے ہو پارٹیاں بازیاں کر دے ہو ایک ایک دا مخالف ہوندہ ہے دوجہ دا گلہ پیو پتر دا پتر رشتے داریاں آپس ٹوٹ میندیاں وہ تُو میرے کینڈ دے ووٹ بھی دیتی تُو میرے تنیگ یار یہ کیا ہے اس کے لئے آپ آئیں دنیا میں تُسی حضور وستے آئے ہو تُسی اللہ دی ذات وستے آئے ہو تو اوہ کام کر یہ جیڑے اللہ بھی خوش ہوئے تے اس دا نبی میں پانچ وقت دی نماز انشاءاللہ خوش کرنی اے جنا داڑیاں منوائیاں بلخصوص جیڑے بڑے بڑے ہو تانوں تے واجب ہے پیسے سارے ہیں تیئے توڑے ہستے تے اور ضروری ہی واللہ دیو بندے ہو چلو اے جوانوں تے تھوڑے دھارے کہ کی پتہ کرالی مارے تُساں کس گلہ ڈھارے اور ماردی نے پٹی کیوں بنا دے ہو داڑیاں بلکل لٹ میں چاہیے جی کہ سنیاں ہوئے چوبئے کوئی پچھنالہ نہیں ہے ابھی ہیں علماء میں جرت ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ غلط کام ہے جو تم نماز چھوڑ رہے ہو غلط کام ہے جو تم غلط باقی چیزیں کر رہے ہو یہ ہماری ڈیوٹی ہے باقی منو نہ منو نہ منو تو جاؤ اپنے کام کرو اسی اپنے گئے تو اسی اپنے گئے مارو نارا تو اسی اپنے جاؤ اسی اپنے جائے اسی اپنے گئے